اگران آبیتان کی آزادی لگر آگئی تو ختم کرتا کو کیا اس ماتب کر آگئی آزادی ہمارے دیش میں آئی ہے اگرینج نہیں ہے ان کی سرکار نہیں لیکن سوٹن کرتا ابھی تک نہیں جو دیگر اس لیش ہے آپ بولے کہ آزادی اور ختم کرتا میں جانتا ہے بہت بہت بڑک آزادی کو اپیروں کی گناہی سے پھلی ہے سوٹن کرتا ہماری پیمستان کو اس تاکر کر آنے تب یہ دیش سوٹن کرتا ہوتا اور جب سوٹن کر آئے گی اپسی کے بعد سواراجمہ کا ابھی سواراجمہ بھی نہیں کہے اس لیشتر تو آپ بولے کہ سواراجمہ نے اپنا راج ہم اپنے راج کو نہیں چلا رہے ہیں ہم اپنے راج کو بھی نہیں چلا رہے ہیں ہم تو انگریتوں روارہ بنایے راج کو آگے بڑھا لیے ہیں اور انگریتوں کے بنایے ہوئے تنس کو ہی چلا رہے ہیں انگریتوں نے بھارت پر گولامی کے لیے جو دنکر بنایا انگریتوں نے بھارت کی گولامی کے لیے تو راج کی اسخطانہ کی اسی تنس اور اسی راج کو ہم آزادی کے سفصال کے بعد بھی چلا رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی فیر بدل نہیں کیا آپ بولے کہ وہ کیسے وہ ایسے کہ انگریتوں نے بھارت میں انگریتی تنس بنانی چلیتے ہیں انگریتی راجی کے لیے کچھ قانون بنائے تھے اور ان کانونوں کے آدھار پر انگریتوں نے اس دیش میں لگبک دھائیس سو سال اپنا راجی چلا رہا تھا اپنا دنکر چلا رہا تھا جن کانونوں کے آدھار پر انگریتوں نے بھارت میں اپنا راجی چلا رہا وہی کانون آزادی کے سفصال بعد بھی ابھی نہ چل رہا ہے ہم نے کوئی کانون نہیں دلگا ادھار پر انگریتوں نے ایک کانون بنائے تھے اس دیش میں انگریتی تار چلا رہے کے لیے جس کا نام ہے انڈیان سلیل سلیسیز ہے آج پر اس کو ہم کہتے ہیں انڈیان ایڈمنیس کے لیے پیٹھے یہ کانون کا ٹھاری سو ساٹھ میں بنائے وہی کانون ابھی نہیں چل کر انگریتوں نے بھارت میں اپنا راجی چلانے کے لیے ایک کانون بنائے انڈیان پولیس ہے وہی کانون اٹھار سو ساٹھ میں بنا وہی دو اہزار دس میں نہیں چل رہا ہے انگریتوں نے بھارت کے کساموں پر جبرجستی اپنی اچھار پٹھے کے لیے کانونی بنایا وہی کانونی چل رہا ہے انگریتوں نے بھارت کے وضو میں رہنے والے جو بدباسی آدیباسی بہن ہیں ان پر اپنی اچھار پٹھے کے لیے کانون بنائے انڈیان فورسٹ ہے وہی کانون آدھاری چل رہا ہے انگریتوں نے بھارت دیشوں نے لوٹ کرنے کے لیے کچھ کیسیشن کے کانون بنائے جیسے انڈیان انکم ٹیکس ہے وہی کانون آدھاری چل رہا ہے انگریتوں نے کانون بنائے سیمپل ایکسائز ہے وہی آدھاری چل رہا ہے انگریتوں نے کانون بنائے سیمپل ایکسائز ہے وہی آدھاری چل رہا ہے اور اگر ایسے میں سوناتا جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کاریب چوتیس ہزار ساکسو پہتیس کانون انگریتوں نے بنائے ہوئے ابھی تک اس دیشنہ چل رہا ہے اب جو کانون انگریتوں نے ہماری گنامی کے لیے بنائے تھے وہی کانون اگر آزادی کے بار بھی چلے تو سوراجی کیسے آ سکتا ہے جو کانون انگریتوں نے بھارت کی لیے بنائے تھے وہی کانون آزادی کے بار چلے تو سوراجی کیسے آ سکتا ہے ہمارے بھارت دیشن میں سوراجیتوں نے سوراجیت کی بیانشہ کرنے والے سک سے بڑے پرندکاری تھے مہاتپا 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 انگریتوں نے بھارت چھوڑ کر جانے والے ہیں یہ انگریتوں نے بھارت چھوڑا بھارت سے چلے چلیں تو دانتی کو کس کے انگریٹ پترکار نے کہا وہ پترکار بی بی سن کرتا بی بی سن کرتا کہ اب تو آپ دانتی کو بہت پرسکتا ہونی جائے تو دانتی نے کہا کہ خالی انگریٹوں کی کلابی سے بھارت آزاد ہو یہ ہمارا ادیشن نہیں کہا پہلی ہمارا ادیشن یہ ہے کہ انگریٹوں کی کلابی سے بھارت آزاد ہو ساتھ ساتھ انگریزیت کی کلابی سے بھارت آزاد اس پترکار کو سمجھ میں نہیں آیا انگریزیت کی کلابی کیا تو اس سے پوچھا انگریزیر کی کلابی سے آپ کا مطلب تو گارتی جی نے کہا کہ انگریزیر نے کانون بنا دیئے ہیں انگریزیر نے جو نیم بنا دیئے ہیں انگریزیر نے جو نیتینا بنا دیئے ہیں انگریزیر نے جو بیوستہ کھڑی کی ہے یہ سب ختم جب تک نہیں ہوگی تب تک ہماری یعالی بند نہیں ہوگی اس انگریز پترکار نے کہا کہ آپ تو انگریز چلے جائیے آپ کس سے رہے Budha تو گارتی جی نے کہا انگریزیر کے بعد میں انگریزیر سے لگوں گا انگریزیر کی بھاشا انگریزیبوشا انگریزی بوڑھر انگریزی بھابن انگریزی بہشر انگریزی کانون انگریزییر نیم سب کچھ تو انگریزیر کا ہے ان سب کے خلاف اپنے لگوں گا اب تک تو انگریزیر سے کڑ رہا تھا اور جب تک انگلیزیت نہیں جائے بھی بھارت سے بھارت سوٹر نہیں ہوا اور یہ بات گانتی جی نے تو انگلیزیت نے کبھی کسی بات کو لوگمہ کے بات بھارت کے لگ میں انہی سو آج سکا کہ اب بھارت کو ستنکرتہ چاہیے تو انگلیزیت کتانی پڑے گی اور ستنکرتہ اور سلاح کے ایک ہی سکنے کے دو حصے ہیں یہ لوگمہ کے دل میں اسی سکنے کے دل میں کہا تھا اور صرف لوگمہ کے دل میں اب ہاتھ پک انگلیزیت کی بات کریں اتنا ہی نہیں جتنی کرانتی گائیوں نے بھارت دیتے اپنی جان دیتے ہیں جنہوں نے شہادت دیتے ہیں ان سب کا یہی کہنا تھا کہ انگلیزیوں کے چلے جانے سے آدھی ادھوری آزادی آئی جب تک انگلیزیوں کے نیم قائدے کانون نہیں پتے گئے تب تک انگلیزیوں کے نیم قائدے کانون نہیں پتے گئے شہید اعظم بھگر سیلی نے چندر شیر کا آزاد نے آشپا کرولہ نے تاکیہ کے اوپرے نے اور انسانی چھانسی گاہی رکھن بھائی نے نانا فرندیز میں واسکے پلپل فلکے میں ایسے لاکھوں پرانکتاریوں نے یہی کہا تو 151947 کو انگلیز تو چلے گئے لیکن انگلیزوں کا ایک کانون نہیں ہم نے دبلا وہی ہماری سب سے بڑی آج کی سمسیا اور اس سمسیا کے نارد دیش کے سامنے بہت بہت بھی سمکٹ پڑا ہوئے اب میں کھوڑی بات آپ کو اور اچھے سمجھ میں آئے اس کے لیے کتھ بات ادھارے دیتا ہوں انگلیز چاہے کیوں تھے اس دیش میں اور انگلیز دیش میں آتا ملکہ بھارت میں آنے گا وہ آئے تھے یہاں بیابار کرنے اور انہوں نے بنائی تھی جس کا نامتہ ہی اس میں لیا ایس انڈیا کمپنی مہین سن پندرے سو انگلیز دیش میں آج ہم روپ سے انگلیز بھرکل کمراہ دیش ہاؤس اگر انگلیز کا اتھی ہاں ساپڑے تو آپ کو یہ ہے رہی ہو کی جانکر کہ پندرلی اور سوڑی شتابتی میں انگلیز اتنا کے ہلو 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 اور ساڑھے تین کلو کتنی جنسک کیا ہوتی ہے آج کا جو برٹین ہے نا وہ تین دیشوں کو ملا کر بنا ہے ایک انگلین ایک اسکوٹلین اور ایک آئیلین اور ایک چوتھا سا چھوٹا ٹاپو جیسا دیش ہے نیو ساؤتھ ویلز یہ چاروں علاقوں کو مل کر برٹین کہلاتا ہے ان چاروں راجیوں کو ملا کر برٹین کی اس سمیں آبادی پانچ کروڑ اسی لاکھ ہے پانچ کروڑ اسی لاکھ اس سمیں انگریزوں کی کل آبادی ہے اور اس آبادی میں تین کروڑ پچاس لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے اندازہ لگانے کے لئے آپ چاہو تو ایسے کہو ساٹھ پرتشت انگلینڈ ختم ہو گیا یا برٹین ختم ہو گیا تھا بھوک کے کارن کسی نے ید نہیں کیا تھا ان کے خلاف کسی نے انگلینڈ پہ بم نہیں گرائے تھے اور کسی نے انگلینڈ کے ساتھ کوئی بہت بڑا مارا ماری نہیں کی تھی جس میں اتنے لوگ مارے بھوک سے مر گئے کھانا نہیں ہے اس لئے مر گئے تواپ اندازہ لگائیے کہ جس دیش میں ساٹھ پرتشت لوگ بھوک سے مر گئے ہوں وہ دیش کی گریبی کتنی رہی ہوگی اور جب یہ ہم نے کھوجنے کی کوشش کی کہ انگلینڈ میں اتنے زیادہ لوگ بھوک سے کیوں مرے جمع رہے تو اس خیت میں تو گھاس کا تن کا بھی پیدا نہیں ہو سکتا اور انگلینڈ کی کمی ہے کہ وہاں سورج نہیں نکلتا مہینوں مہینوں سورج نہیں نکلتا انگلینڈ میں جو ہے نا کبھی 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 سنڈے ہوتا سنڈے کا مہینے چھٹی نہیں سنڈے کا مہینے سورج کا دن مہینے جس دن سورج نکلے ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے پچھلے سال ہم لوگ اسکوٹ لینڈ گئے تھے شریدر بھائی بھی تھے ہمارے ساتھ میں جب ہماری فلائٹ گلاسکو ائرپورٹ پہ اُتری اسی سمیں سورج نکلا تو جو انگریز تھے ہماری فلائٹ میں انہوں نے چلانا شروع کیا گوڈ مارننگ اچھی صبح اور ہم کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بہت لکی ہیں کہ آپ کو انگلینڈ میں سورج دکھائی دے رہا ہے اور ایک انگریز نے تو کہا کہ شاید یہ آپ کے لیے ہی سورج نکلا ہے ورنہ ہم کو بہت دن سے نہیں دکھائی دے وہ انگریز کہہ رہا تھا کہ میں چار مہینے سے سورج نہیں دیکھا پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور یہ کچھ ایسا پتہ نہیں سنیوگ تھا ہم انگلینڈ میں جتنے دن رہے اور پھر سوامی رامدیو جی جب لوٹ آئے سورج بند تو وہاں سے کئی ایمیل آئے مجھے کہ جب تک سوامی جی یہاں تھے سورج نکلتا تھا اب سوامی جی گئے سورج بھی نہیں نکلتا سوامی جی ساتھ لے گئے کیا سورج کو جب وہ آئے تو ساتھ میں لائے گئے تو لے گئے مہنے وہاں کے لوگ اتنے مایوس ہوتے ہیں جب سورج نہیں نکلتا اور سال میں آٹھ مہینے سورج نہیں نکلتا چار مہینے جو سورج نکلتا ہے سال میں وہ بھی پورے دن نہیں نکلتا سووے سے شام دس منٹ نکلے گا پھر بدلی آ جائے گے پندر بیس منٹ نکلے گا پھر بادل آ جائیں گے جیسا اس سمیں کا موسم سورج نکلے نہیں کسی دیش میں اور برف ہی برف پڑے تو وہاں کھیتی کیسے ہو سکتی کھیت میں بیج تو ہم ڈال سکتے ہیں لیکن بیج میں انکورن ہونے کے لیے تو سورج کی دھوپ لگتی ہے جب دھوپ ہی نہیں ہوگی تو کوئی فصل نہیں ہوگی تو اس لئے انگلینڈ میں کھیتی نہیں ہوتی اور ایک بڑا کارن ہے مٹی بہت خراب ہے اتنی خراب مٹی انگلینڈ کی ہے بھارت میں تو بنجر سے بنجر جمین اس سے اچھی ہے مٹی کیسی ہے پتھر جیسی ہے اب آپ سوچو ہر سال آٹ مہینے برف جمع ہیں مٹی کے اوپر ہر سال ہر سال ہر سال اور دو سو سال سے پاک سو سال سے ہزار سال سے یہ چل رہا ہے تو مٹی بھی برف جیسی ہی ہو جاتی تو اس دیش کی مٹی خراب اور دھوپ نہیں اور وہاں پر برف ہی برف اور ایک سمسیہ ہے انگلینڈ کی پانی نہیں جو برف جمع ہوتی ہے اسی کو پگلا پگلا کے پانی پیتے ہیں بارش نہیں ہے جیسے اپنے دیش میں جمع بارش ہوتی ہے ایک بار شروع ہو جائے چار چار دن پانچ پانچ دن بارش جو بھارت میں ہوتی ہے تین مہینے ایسی وہاں کبھی بھی نہیں ہوتی تھوڑی دیر رمج بارش ہوگی پاس سات دس منٹ پھر اس کے بعد بند پھر تھوڑی ہوگی پھر بند وہاں بارش کا موسم نہیں ہے وہاں دو ہی موسم ہے تھند اور بھینکر تھند تیسرا کوئی موسم نہیں اب بارش بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے آپ کو ہسی آئی گی لیکن ہسنا نہیں ان کی گریبی کے بارے میں بات کر رہا ہوں انگلین کے 5 سٹار ہوتلوں میں میں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو یہ جو ٹائلٹ کا پانی ہوتا ہے اسی کو ساف کر 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 استعمال کرتے ہیں ٹائلٹ میں فلش میں جو پانی چلاتے ہے اس پانی کو بیکار نہیں جانے دیتے اسی کو ساف کر 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 بار بار استعمال کرتے ہیں 5 سٹار ہوتلوں کا یہ حال ہے تو اندازہ لگا اور چونکہ پانی نہیں ہے اس لیے پانی بہت مہنگا ہے وہاں شراب سستی ہے پانی مہنگا ہم لوگ جب وہاں رہتے ہیں بڑی سمسیہ ہوتی ہے پانی خرید کے پینا اور ایک لیٹر پانی ایک سٹرلنگ پونڈ کا کبھی کبھی ڈیر سٹرلنگ پونڈ کا بنی اسی روپے کی پانی کی بوتل ایک لیٹر اس سے سستی شراب آپ بولو کی شراب میں پانی نہیں لگتا شراب میں زیادہ تر انگور کا رس لگتا پانی کم وہ سستی ہے اس لیے انگلینڈ کے لوگ پانی سے زیادہ شراب پیتے سستی بہت ہے کیونکہ انگور ہوتا یوروپ کے کئی دیشوں میں اب سمسی ان کی یہ ہے اچھی مٹی نہیں بارش کا سیزن نہیں سورج کی دھوپ نہیں اور کھیتی کیا کریں پھر کھیتی ہوتی نہیں اچھی پندروی شتاب دی میں کچھ نہیں ہوتا تھا اب تو تھوڑا بہت گیہوں کی فصل ہو جاتی ہے پندروی سول شتاب میں تو گھاس کا تنکہ نہیں اکتا تھا انگلینڈ میں اب جس دیش میں کھیتی نہیں ہو وہاں پر ادیوگ کیسے چل سکتے مان لو آپ کو کوئی انڈسٹری چلانی ہے ادیوگ چلانا ہے تو ادیوگ کے لیے کچھا مال چاہیے کچھے مال کے لیے کھیتی ہونی چاہیے مال لو ٹیکسٹائل انڈسٹری چلانی ہے کپڑا ادیوگ تو کپاس تو چاہیے اور کپاس تو کھیت میں پیدا ہوگی کار کھانے میں تو ہو نہیں سکتی تو انگلینڈ میں سولوی شتاب دی میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی مال لو شگر انڈسٹری چلانی ہے تو گنہ تو چاہیے اب گنہ تو کھیت میں ہوگا اور کھیت میں تو کچھ نہیں ہوتا ربر انڈسٹری چلانی ہے تو ربر کے لیے دودھ چاہیے ایک پیڑ ہوتا ہے ربر کا جس میں سے دودھ آتا ہے اس سے ربر بنتی ہے لیکن وہ پیڑ تو کھیت میں اگتا ہے کار کھانے میں تھوڑی لگتا ہے سب طرح کے ادیوگ چلانے کے لیے کچھا مال چاہیے کچھا مال کھیت میں سے پیدا ہوتا ہے لیکن کھیتی ہی نہیں ہو تو کچھا مال کیا ہو اس لیے انگلینڈ میں ادیوگ بھی نہیں تھے کھیتی بھی نہیں تھی ادیوگ نہیں تھا جب کھیتی نہیں ہے ادیوگ نہیں ہے تو ویاپار کیسے ہوگا سوچوا ویاپار کے لیے کیا ہے آپ کے پاس بیچنے کو اور کیا ہے کھریدنے کو اور ایسے دیش نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا اب سمجھ نا اس بات کو ویاپار کرنے کے لیے کمپنی بنائی ویاپار کریں گے کیا جی کچھ ہو تو سہی بیچنے کو اور کچھ ہو خریدنے کو نہ کچھ بیچنے کو تھا نہ کچھ خریدنے کو تھا پھر بھی انہوں نے ایک کمپنی بنائی اب ایسی کمپنی کیسی ہوگی دیوالیا ہوگی اور کیسی ہوگی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جب دستا ویج میں نے دیکھے بریٹش پارلیمنٹ کی لائبری میں رکھے ہیں تو میں بہت ہسی مجھے آتی ہے آج بھی آتی ہے کہ انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل زیرو تھا انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل آپ سمجھتے ویاپار کرنے کے لیے جو شروعاتی پونجی چاہیے وہ ان کے پاس تھی ہی نہیں پیسے ہی نہیں تھے تو پھر یہ کمپنی کیسے بنی اور کن لوگوں نے بنائی یہ بہت انٹریسٹنگ ہے انگلینڈ کا مکھ ویو سائے کیا تھا جب کھیتی نہیں ہوتی ویاپار نہیں ہوتا ادیوگ نہیں ہے تو وہاں کے لوگ جندہ کیسے رہتے تھے یہ آپ کے من میں پرشن آئے گا تو بیاپار ان کا کیا تھا وہ انگلینڈ کے لوگ جنگلوں میں جایا کرتے تھے اور کچھ جانوروں کو مار لیا کرتے تھے کہیں کچھ تالاب میں تھوڑا بہت پانی ہو تو مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے اس کو مار کے کھا جایا کرتے تھے یہ ان کا مکھے کام تھا جانوروں کو مار کے کھانا اور ان جانوروں کی جو کھال نکلتی تھی اس کو لپیٹ لیا کرتے تھے کپڑے کے لیے کیونکہ کپڑا بنتا نہیں تھا اس دیش میں کیونکہ کپاس ہوتی نہیں تھی کچھ بھیڑ پالتے تھے وہ تو بھیڑوں سے اون نکلتی چک کی انگلینڈ کے جیادہ تر لوگوں کا تو کام تھا جنگل میں جانا جانوروں کو مارنا ماس کھانا کچھ لوگ انگلینڈ میں ایسے تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے انگلینڈ جو ہے سمدر کے کنارے کا دیش ہے لندن جو ہے سمدر کے کنارے ہے تو پانی کے اس جمانے میں انگلیج ان جہاجوں پر لوٹ مار کرتے تھے بھارت سے پانی کے جہاج جاتے تھے ویاپار کرنے کے لئے افریقہ بھارت سے پانی کے جہاج جاتے تھے ویاپار کرنے کے لئے دکشنی امریکہ جس کو لیٹن امریکہ کہتے ہم برازیل میکسکو آدھی آدھی دیشوں میں تو جو جہاج بھارت سے جاتے تھے ویاپار کرنے وہ سب جہاجوں کے جانے کا راستہ لندن ہو کے تھا اور لندن کی نزدیک جب یہ جہاج پہنچتے تھے تو انگریج ان کو لوٹ تے تھے جہاجوں کو انگریج نے چھوٹے چھوٹے گروہ بنائے ہوئے تھے ڈکیتوں کے یا گروپ تھے ایک ان کا لیڈر ہوتا تھا سردار ہوتا تھا تو یہ لوٹ مار کرتے تھے جہاجوں سے اور بھارت کے جن جہاجوں پر لوٹ مار کرتے تھے ان جہاجوں پر ان کو دھن سمپتی بہت ملتا تھا سونا ملتا تھا چاندی ملتی تھی ہیرے جوہرات ملتے تھے تو یہ ان کا دوسرا بیو سائے تھا لوٹ مار جب بھارت کے جہاجوں کو یہ بار بار لوٹ تے تھے تب ان کے دیمار میں یہ بات آتی تھی کہ بھارت سے جو پانی کے جہا جا رہے ہیں اس پر اگر اتنا دھن سمپتی مل رہا ہے لوٹ نے کو جس دیش سے آنے والے پانی کے جہاجوں پر اتنی سمپتی مل رہی ہے تو اس دیش میں کتنی سمپتی ملے گی یہ ان کے دماغ میں آیا اور تب انہوں نے کمپنی بنائی جس کا نام رکھا East India اب یہ East اور India یہ انگریجی شبد نہیں ہے کمپنی کا نام انہوں نے رکھا پوروی بھارت کمپنی East India کا مطلب کیا ہے پوروی بھارت یہ کیسے ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا اس جمعانے میں بھارت سے جو پانی کے جہا جاتے تھے انگلینڈ میں ویاپار کرنا افریقہ ویاپار کرنے کے لیے ہمارا ویاپار افریقہ کے ساتھ تین ہزار سال تک چلا تین ہزار سال افریقہ سے ہم نے ویاپار کیا تو جہاں بھارت سے جاتے تھے وہ جہادہ تر کلکتہ کی طرف سے جاتے تھے کلکتہ اس سمیں بھارت کا بہت بڑا ویاپار کینڈر تھا اور دوسرا تھا سورت پشم بھارت میں سورت پوروی بھارت میں کلکتہ تو کلکتہ کی طرف سے یہ جائے کرتے تھے یہ بھارت کا پوروی علاقہ اور انگریجوں نے اکثر ان جہاجوں کو لوٹا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسٹ بھارت مانے پوروی بھارت سے آرہا ہے تو کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا رکھ لو اور انگریجوں سے زیادہ چالاک دنیا میں کوئی قوم نہیں ان کی چالاک کی پتہ کیا ہے انہوں نے آج تک یہ چالاک کی رکھی ہوئی ہے کہ کمپنیوں کے نام ایسے رکھو جس سے کسی کو بھی دھوکہ ہوتا رہے انگریجوں کی ایک کمپنی ہے یونی لیور اس کا نام رکھا ہوا ہندوستان لیور تاکہ بھارتواسیوں کو لگے کہ یہ تو ہندوستان کی کمپنی آپ کو معلوم ہے 90 پڑھے لکھے بھارتواسی نہیں جانتے کہ ہندوستان لیور انگریجوں کی کمپنی پڑھے لکھے بھارتواسیوں کی بات کر رہا ہوں بینا پڑھے لکھوں کی تو چھوڑی کی باری انڈیا لیمیٹیڈ لپٹن انڈیا لیمیٹیڈ یہ انڈیا کیوں لگا رکھا ہے بھائی کی باری انگلین لیمیٹیڈ لکھو یا انگلین انگلین لکھو یا انڈیا کیوں یہ بھارتواسی کو بنانا بھارتواسی کو لگے کہ یہ بھارت کی ہی کمپنیا یہ ان کی پرانی چالا کی ہے اس لیے کمپنی بنائی ایسٹ انڈیا اور اس کمپنی کو وہ راجہ کے پاس لے گئے بنائی کمپنی پیسے تھے نہیں جیب میں تو راجہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کو جانا ہے بھیاپار کرنے بھارت میں لائسنس دے دو آثورٹی لیٹر دے دو تو راجہ نے کہا بیچو گے کیا وہاں تو انہوں نے کہا کچھ نہیں خریدو گے کیا پیسے ہی نہیں تو پھر کیا کرو گے بھارت میں جا کر تو انگریجوں نے کہا ٹریڈ کریں گے اب آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات کہتا ہوں انگریجی دنیا میں بہت دھوکہ دینے والی بھاشا ہے کیا دھوکہ دینے والی بھاشا ہے انگریجی کے کئی شبد ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ ارث رکھتے ہیں اور ارث ایک دوسرے کے وپریت ہوتے ہندی میں ایسا نہیں ہوتا سنسکرٹ میں نہیں ہوتا تیلگو میں نہیں ہوتا تمل میں نہیں ہوتا کنڑ میں نہیں ہوتا اپنی جو بھاشایں ہیں ان میں ایک شبد کے کئی ارث ہو سکتے ہیں لیکن سبھی ارث سمان ہوتے ہیں جیسے ایک شبد ہے سورے اب سورے کے سمان ارث والے بہت شبد ملیں گے دنکر دیوکر روی بھاسکر مارتند ایسے قریب چوراسی شبد ہیں ایسے ہی جل ایسے ہی چندر تو سبھی کے سمان ارث والے بہت سارے شبد ہیں انگلینڈ میں اُلٹا کھیل ہے انگریجی بھاشا میں ایک شبد کے کئی ارث ہیں لیکن ایک دوسرے کے وپریت ہیں بلکل ارث اب یہ جو ٹریڈ شبد ہے ٹریڈ کا ایک ارث ہے ویاپار ویاپار مانے خریدنا اور بیچنا اسی ٹریڈ کا دوسرا ارث ہے لوٹ مار ایک ہی شبد کے دو ارث ہیں ویاپار اور لوٹ مار آپ دیرا تھوڑی دیر سوچو ویاپار اور لوٹ مار دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ویاپار میں تو کچھ خریدنا بیچنا ہے لوٹ مار میں تو نہ خریدنا ہے نہ بیچنا ہے لوٹ نہ ہے انگریجی میں ایک شبد ہوتا ہے پلنڈر پلنڈر مانے لوٹ مار پلنڈر کا ایکوی ویلنٹ ہے ٹریڈ برابر کا ارث ہے ٹریڈ ٹریڈ مانے پلنڈر مانے لوٹ مار تو انہوں نے راجہ سے کہا کہ ہم تو بھارت میں ٹریڈ کریں مانے لوٹ مار کریں آپ بس آثورٹی لیٹر دے دو تو راجہ نے پوچھا ان سے کہ مجھے کیا ملے گا تم لوٹ مار کروگے بھارت میں جا کے تو ان انگریجوں نے جنہوں نے کمپنی بنائی تھی آپ کو بھی کچھ حصہ دیں گے لوٹ کا تو راجہ نے ترنت ان کو ایک آثورٹی لیٹر لکھ دے دیا اس کو لے کر یہ انگریج آگئے بھارت کے ایک راجہ کے دروار میں اس راجہ کا نام تھا جہانگیر تو جہانگیر کے سامنے انہوں نے وہ آثورٹی لیٹر رکھا کہ ایسے ایسے ہماری کمپنی ہے ہم کو بھارت میں بیاء پار کرنے کا لائسنس چاہیے اب یہیں گھوٹالہ ہو گیا جہانگیر کو انگریجی سمستی نہیں تھی اس نے سمجھا کہ یہ بیاء پار کریں گے مانے خرید گے بیچیں گے اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لوٹ مار بھی اسی کا ایک حصہ ہے جہانگیر کے سامنے انگریجوں نے کہا کہ ہم لگا کہ یہ بیاء پار کریں اس نے لائسنس دے دیا لائسنس دیتے دیتے اس نے پوچھا بھی تھا انگریجوں سے ایک انگریج تھا تھومس رو اس کو پوچھا تم کیا بیاء پار کروگے خرید ہوگے کچھ یہاں سے تو اس نے پوچھا کہ پھر تم کروگے کیا تب ایک انگریج نے چالاکی سے اتر دیا اس نے کہا کہ ہم بھارت سے ادھار مال لیں گے اور اس کو لے جا کے لندن میں بیچیں گے بیچ کر جو پیسے ملیں گے اس میں سے منافع اپنی جیب میں رکھیں گے اور ادھاری آپ کی کہ میں آپ سے بیاپر کروں گا ادھار مال لوں گا اور کہیں بیچوں گا منافع کما کے پیسے آپ کو دے دوں گا آپ کروگے میرے ساتھ بیاپر گانٹ میں میرے ایک پیسہ نہیں ہے اور میں آپ سے ادھار مال لے جاؤں کیا بھروسہ میں واپس آؤں نہ آؤں تو آپ تو نہیں کروگے لیکن جہانگیر نے کر لیا یہ بیاپر مان گیا ہو ہاں ٹھیک ہے کرو جہانگیر کی بدھی پہ ترس آتا ہے ہمارے ہیدراباد میں کسی بھی سڑک چلتے آدمی کے سامنے آپ یہ پرپوزل رکھو کہ بھائی تیرے ساتھ بیاپر کرنا پیسے میرے پاس ہے نہیں اور بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ادھار مال دے دے میں بیچوں گا کہیں پھر تیرے پیسے چکاؤں گا کرے گا کوئی بیاپر نہیں کرے گا جہانگیر نے کیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے کرو بزنس انگریجوں کے دماغ میں اس پشت تھا ہم سورت شہر میں جا کے لوٹ مار کی اور ایک بیاپاری کے گھر میں گھس کر سترے اٹھارے انگریجوں نے جو بھی دھن سمپتی تھا وہ لوٹا اور اس بیاپاری کی ہتھی آ کی اس سمپتی میں ان کو جو ملا اس کو انہوں نے استعمال کر کے کچھ سینک لے لئے کرائے پر اور پھر دوسرے بیاپاری کو لوٹا پھر اور پیسے مل گئے تو اور سینک لے لئے کرائی پر ایسے کرتے کرتے سینہ بنائی انہوں نے اور ایسے کرتے کرتے لوٹ مچائی انہوں بعد میں جہانگیر کو شکایت پہنچی کہ یہ تو لوٹ مار کر رہے ہیں تو جہانگیر نے انگریجوں سے کہا تم تو ویاپار کرنے آئے تھے تب انہوں نے کہا کہ ویاپار کا ایک ارتھ لوٹ مار بھی ہے ہم وہ ہی کر رہے ہیں تب جہانگیر نے دھمکی دی ان کو لیکن انگریجوں کے اوپر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں تھا ایک دن تو انہوں نے اور اس کے بعد جو جو مغل راجہ آئے وہ سب انگریجوں کے کبجے میں رہے کنٹرول میں رہے ایک مغل راجہ تھا جو تھوڑا ہمتی تھا سہاسی تھا اور انگجیب وہ تھوڑا سا ہمت کرتا تھا لیکن انگریجوں نے اس سے چھیڑ کھانی نہیں کی انگریجوں کی چالا کی یہ تھی کہ اپنے سے زیادہ طاقت ور کے ساتھ چھیڑ کھانی مت کرو دوستی بنا کے رکھو اور جو اپنے سے کمزور ہے اس کو چھوڑو مت تو اور انگجیب جب تک جندہ رہا انگریجوں نے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنائی جیسے وہ مرا 1707 میں اس کے بعد انگریجوں نے لوٹ مار مچا دی پورے بھارت جہاں موقع ملا وہیں لوٹ جس کو موقع ملا اس کو لوٹ اور لوٹ نے کے طریقے کیا تھے ایسر انڈیا کمپنی ایک چھتھی لکھتی تھی اور اس چھتھی میں لکھا جاتا تھا کہ ایک کروڑ سون مدرائیں ہم کو دے دو اس تاریخ تک نہیں تو تمہارے گھر کو لوٹیں جیسے آج فیروتی بسولنے والے جو گنڈے ہوتے ہیں ایسے ہی انگریج کیا کر تھے ایسا ہی کام تھا ان کا بھارت کے بیعپاریوں کے گھروں میں چھتھی جاتی تھی وہ در کے مارے وچارے پیسہ دے دیتے تھی انگریج کے موکھون لگ دیا پھر راجہوں کو چھتھی لکھنا شروع کیا کچھ کمزور راجہ تھے وہ چپ چاپ پیسے دیا کرتے تھے کچھ ہمتی ہوتے تھے وہ انگریج وں سے لڑائی لڑا کرتے تھے انگریج اکثر ہار جاتے تھے تو ان راجہوں کے پاس دوبارہ نہیں جاتے تھے کو پیسے دیا کرتے تو انگریج انہیں اس طرح سے اپنا پورا آرث ادھار بنایا جب ان کو بہت پیسے آگئے ہاتھ میں تب انہوں نے تیہ کیا کہ اب بھارت میں سرکار بنائیں گے اور سرکار بنانے کے لیے سب سے پہلا انگریج بھارت میں آیا اس کا نام تھا روبرٹ کلائب بنگال میں آیا اس سمیں بنگال کا راجہ تھا سراز الدولہ سراز الدولہ کے راج میں آکر روبرٹ کلائب نے کھلے عام کہا کہ ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرکار چلانی ہیں کچھ علاقے میں تو سراز الدولہ نے کہا یہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے تو اس نے کہا ہم آپ کے خلاف ید لڑیں گے حملہ کریں گے سراز الدولہ نے کہا کر دیکھ لو تو انگریجوں نے سراز الدولہ کے خلاف حملہ کرنے کی یوجنہ بنائی اور اسی حملے کو آپ پلاسی کا ید ایسا کر کے اتحاس میں پڑھتے 23 یون 1757 کو یہ ید ہوا تھا دے کر اپنی طرف ملا لیا تھا اور میر زافر پیسے کے لالچ میں انگریجوں کے ساتھ مل گیا تھا تو میر زافر نے روبرٹ کلائب کے ساتھ مل کر سراز الدولہ سے گداری کی اور اس میں سراز الدولہ کی ہتیا کر دی روبرٹ کلائب اور میر زافر نے مل کے اور اس کے بعد انگریجوں نے تھوڑے دن کے لیے میر زافر کو راجہ بنا دیا بنگال کا بعد میں روبرٹ کلائب نے میر زافر کی ہتیا کر دی پھر تھوڑے دن کے لیے میر قاسم کو راجہ بنا دیا پھر میر قاسم کو اتار دیا گدی سے اور روبرٹ کلائب خود راجہ بن گیا اب سترے سو ستاون سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا راجہ آگیا اس کے پہلے ان کی لوٹ مار چل رہی تھی اور یہ لوٹ مار قریب انہوں نے ڈیڑھ سو سال کی سولہ سو اٹھارے میں گھسے وہ بھارت میں اور سترے سو ستاون تک وہ لوٹ تے رہے تو سو سال میں بہت پیسے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے اور پھر راجی آگیا ان کے ہاتھ میں تو لوٹ مار اور جادہ کی پھر انہوں روبرٹ کلائب نے اپنی ایک ڈائیری میں لکھا کہ میں جب راجہ بنا بنگال کا تو پہلا کام میں لوٹ نہ شروع کیا بنگال کو کیونکہ مجھے آدیش تھا اوپر سے کہ ایک ہی کام کرنا ہے بھارت میں لوٹ نہ اور جادہ سے جادہ پیسہ لوٹ کر لندن لانا ہے تاکہ ہم انگریجوں کی گریبی دور ہو اس کے ادیش میں آیا تو روبرٹ کلائب نے اپنی ڈائیری میں لکھا وہ ڈائیری ابھی لندن کے پارلیمنٹ میں پڑی ہوئی ہے ہاؤس آف کومنس میں اس میں اس نے لکھا کہ میں لوٹنا شروع کیا سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جوہرات موتی پنہ مانک یہ سب میں لوٹتا تھا اور سات سال میں لوٹنے کے بعد یہ سارا دھن لندن پہنچایا تو اس دھن کو لندن تک لانے میں پانی کے نو سو جہاج کرائی پر لگے پانی کے نو سو جہاج اور وہ کہتا ہے کہ ایک جہاج میں لگ بھگ ستر میٹ رکھ ٹن سامان آئے ایسے نو سو جہاج بھر کر میں بھارت سے سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے ستر میٹ ٹن کتنا بڑا جہاج اندازہ لگائیں تو میں بتاتا ہوں آپ نے مالگاڑی کا ڈببہ دیکھا ایک مالگاڑی کے ڈببے میں بہتر میٹ ٹن مال آتا ہے تو ستر میٹ ٹن کا مطلب مالگاڑی کا ایک ڈببہ بھر کے سونے کے سکھے چاندی ہیرے جوہرات اور ایسے مالگاڑی کے نو سو ڈببے یہ اکیلے روبرٹ کلائب نے لوٹا آپ کسی ریلوے پلیٹ فرم پہ کھڑے ہو جائیں ایک مالگاڑی گجرے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اس میں چو سٹھ ڈببے ہوتے سکسٹی فور تو نبی ڈببے پھر نو سو ڈببے تو کم سے کم لگاتار بیس مالگاڑیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گجر جائیں اتنا سو نا بھر کے چاندی ہیرے جوہرات بھر کے ایک انگریج لے گیا روبرٹ کلائب اور جب یہ سارا دھن پہنچا لندن تو گڑبڑ ہو گئی گڑبڑ کیا ہوئی روبرٹ کلائب نے یہ جو لوٹا ہوا دھن تھا یہ کسی کو بانٹا نہیں جب کی نیم یہ تھا کہ جو کچھ بھی وہ لوٹ کے لے کے جائے گا اس انڈیا کمپنی کا انگلینڈ کے راجہ کے ساتھ سمجھوتا تھا کہ کمپنی جو لوٹے گی اس میں سے راجہ کو ملے گا راجہ کے پدادکاری کو ملے گا اور جو پارلیمنٹ کے ایمپی ز ہیں ان خلاف ایک مقدمہ کیا اور مقدمہ کیوں کیا کیونکہ اس نے لوٹ کا دھن کسی کو نہیں دیا اگر وہ دیتا تو مقدمہ نہیں ہوتا اور جب مقدمہ ہوا تو اس میں وہ ہار گیا اور پارلیمنٹ نے اس کو فانسی کی سجا سنائی اور جس راجہ نے یہ فانسی دلوائی نا اس کا کہنا تھا رابرٹ کلائب کو ہم فانسی نہیں دیں گے تو اس کے آگے جتنے بھی انگریج بھارت کو لوٹیں گے وہ سب اکیلے کھا جائیں گے پیسے کو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا اس لئے فانسی تو دے نہیں پڑے گی تو رابرٹ کلائب کو فانسی کی سجا ہوئی اس سے ایک لندن میں راجہ سے لے کر اور نیچے چپراسی تک سب کو بانٹا گیا اس دھن کو لوٹ میں سب سے زیادہ ایمانداری ہوتی ہے اور بھرشتا چار بینہ ایمانداری کے نہیں چلتا لوٹا رابرٹ کلائب نے اور وہ بٹا اوپر سے نیچے تک اس لیے بھرشتا چار چل پایا اگر جو اکیلا کھایا ہوتا تو وہ تو وہ بند ہو گیا ہوتا تو میں اب یہ جو سمجھانے جا رہا ہوں کہ بھرشتا چار کی جڑ بھارت میں کہاں ہے انگریجوں کی راج جو عوستہ میں اب ہوا یہ کہ رابرٹ کلائب نے لوٹا مر گیا بعد میں پھر اس کے بعد بریٹش پارلمنٹ نے ایک دوسرے دوسرے لوٹیرے کو بھیجا اس کا نام تھا وارین ہیسٹنگز اس نے قریب دس سال لوٹا پھر یہ چلا گیا لوٹ کے پھر تیسرا لوٹیرہ آیا اس کا نام تھا ویلیم پٹ اس نے لوٹا پھر وہ چلا گیا پھر چوتھا آیا کرجن اس نے لوٹا پھر پانچمہ آیا وائلی اس نے لوٹا پھر چھٹا آیا ویلیم بینٹنگ اس نے لوٹا پھر ساتمہ آیا ڈالہوزی اس نے لوٹا پھر آٹھمہ آیا کیننگ اس نے لوٹا اور ایسے چوراسی انگریج آئے گورنر جنرل بن کر جنہوں نے بھارت کو ڈھائی سو سال لوٹا اب ایک روبرٹ کلائب اگر نو سو جہاج لوٹ کے لے گیا تو کوئی پچاس لے گیا ہوگا کوئی سو لے گیا ہوگا کوئی پانسو لے گیا ہوگا کوئی دھو سو لے گیا ہوگا کوئی ڈھائی سو لے گیا ہوگا ایسے ہی لوٹ ہوئی ہے اس دیش کے اور یہ لوٹا ہوا دھن جب لندن گیا اس دھن کے لوٹ نے کے بھارت سے اور لندن پہنچنے کے بعد انگلینڈ دنیا کا سب سے امیر دیش ہو گیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی بھارت میں تو انگلینڈ سب سے گریب دیش تھا جب لوٹ کر سارا دھن لندن پہنچ گیا تب وہ دنیا کا سب سے امیر دیش بن گیا تو انگریجوں کی امیری بھارت کی لوٹ سے نکلی ہے اب ایک بات اور سمجھانی ہے کہ یہ جو ساری لوٹ مچائی انگریجوں نے اس لوٹ کے لیے انہوں نے ایک سسٹم بنایا کیونکہ ایک دو سال تو لوٹا نہیں دھائی سو سال لوٹا اس کا ایک تنتر کھڑا کیا انہوں نے پوری ویوستہ بنائی اس ویوستہ میں کیا ہوتا تھا ادھکاری ہوتے تھے جو لوٹ کا مال اکٹھا کرتے تھے گاؤں گاؤں سے تو انگریجوں نے ایک ادھکاری بنایا جس کا نام تھا کلیکٹر انگریجی کا ایک شبد اکٹھا کرنے والا کیا لوٹ کا مال آپ کو ہسی آ رہی ہے میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ یہ کلیکٹر نام کے ادھکاری کو انگریجوں نے بھارت میں بٹھایا ایک ادھش کے لیے کہ یہ گاؤں گاؤں سے لوٹ کا مال اکٹھا کرے اور اس انڈیا کمپنی کو دے اور اس میں سے کلیکٹر کو ملتا تھا کمیشن سیلری نہیں تھی تنکھا نہیں تھی کمیشن تھا جتنا لوٹیں گے اس کے آدھار پہ کمیشن پھر یہ کلیکٹر جو ہے کبھی کبھی بے ایمانی کر لیتا تھا تو اس کے اوپر انگریجوں نے نگرانی رکھنے کے لیے ایک ادھکاری بنایا کمیشن انگریجی کا شبد ہے کمیشن کمیشن تو آپ سمجھتے ہیں اور کمیشن ابھی ترن سمجھ میں آنا چاہیے آپ تو کمیشن سے کمیشن کلیکٹر سے کلیکٹر اور کلیکٹر کے نیچے بنایا ڈپٹی کلیکٹر اس کے بنایا سب ڈپٹی کلیکٹر پھر اس کے نیچے بنایا تحصیل دار پھر اس کے نیچے نائب تحصیل دار تو نیچے سے لے کے اوپر تک ایک لوٹ کا تنتر کھڑا کیا انہوں نے اور اس کے لیے قانون بنایا باقاعدہ جس کا نام انڈین سیویل سرویسز ہے جس کے آدھار پر کلیکٹر کی نیوکتی ہوتی تھی اور کلیکٹر کا کام تھا لوٹ کے اس انڈیا کمپنی کو دینا اس کے لیے تھا یہ کلیکٹر اور اس کے نیچے کے عدیقاری اور گاؤں تک جا کے لوٹ لوٹ کے لاتے تھے اور ان کو کیا لوٹ نہ ہوتا تھا ایک تو ٹیکس لگا کے یہ لوٹتے تھے بھارت کو اور ایک تو بینہ ٹیکس کے لوٹتے تھے بینہ ٹیکس کے لوٹنے کا طریقہ کسی کے بھی گھر میں گھز گئے لوٹ لیا یہ ایک طریقہ اور ٹیکس لگا کر کانون سے لوٹ نہ وہ دوسرا طریقہ انگریجوں کی چالا کی کیا تھی کہ اگر کہیں لوٹ اور کہو کہ ہم کانون کا پالن کر رہے ہیں بھلے اس میں لوٹ کر رہے ہیں جیسے میں اس کو سرل طریقے سے سمجھاؤں میں لنگم پلی میں آکے رہوں اور جیب کاتوں آپ کی تو آپ کیا کروگے مجھے ماروگے پیٹوگے اور ایک دن لگا تو پولیس کو دے دوگے یہی کروگے میں کاتوں گا جیب کانون سے کاتوں گا اور جب میں جیب کاتنے آؤں گا آپ کی تو میرے ساتھ پولیس ہوگی کیونکہ پولیس کا کام ہے کانون کی رکھشا کرنا اور کانون ہے جیب کاتنے کا یہ تھا انگریجوں کا کھی وہ کانون بناتے تھی لوٹنے کا کانون وہ کیسا ہوتا تھا سب سے پہلا لوٹنے کا کانون جو بنائے انگریج جون ہے اس کا نام تھا لینڈ ریونیو ایکٹ اس کو ہم ہندی میں کہیں مال گجاری کانون مال گجاری کانون مانے کسانوں سے ٹیکس لینے کا کانون اس کانون میں نیم پتا ہی کیا تھا جو کسان جتنا اُتھ پادن کرے گا اس کا نب پرتشت انگریج وں پرتشت ٹیکس تھا مال گجاری کا اور اس ٹیکس کو بسولنے کے لیے کلیکٹر اور کمیشنر گاؤں گاؤں گھومتے تھے اور جو کسان چپ چاپ دیتے تھے یہ ٹیکس ان کا تو ٹھیک تھا جو نہیں دیتے تھے ان کے گھروں میں آگ لگائی جاتی تھی ان کے ہاتھ کٹ دیے کیے جاتے تھے اس گھر کے جانوروں کو جلا دیا جاتا تھا جو کسان انگریجوں کو چپ چاپ ٹیکس نہ دیں ان کے پیٹ میں سو سو کوڑے مارے جاتے تھے کئی بار پانس کوڑے مارے جاتے تھے اور کوڑے کیسے ہوتے تھے وہ چمڑے کیا بناتے تھے اس میں کیل لگاتے تھے لوہے کی دونوں طرف اور ایک کوڑا مارا اتنے میں کھال کھچ جاتی تھے لوگوں سو سو کوڑے پانچ پانچ سو کوڑے مارے جاتے تھے اور جیادہ تر کسان مر جاتے تھے یہ پورے بھارت میں انگریجوں نے کیا ہوا تھا اور یہ جو کوڑے مارنے ایکٹ کلیکٹر اور کمیشنر اور ڈیپٹی کلیکٹر آدھی کا کام چھیننا پیسے اور پولیس کا کام کوڑے مارنا ڈنڈے مارنا تاکہ بھارت واسیوں پر پرطاڑ نہ دی جا سکے کیونکہ وہ ٹیکس نہیں دے رہے سارے دیش میں انگریجوں نے یہ سیکڑوں سال چلا ہے پرنام کیا ہوا یہی سارا دھن لوٹ لوٹ کر انہوں نے لندن میں جمع کیا ایک اور بات کہتا ہوں انگریجوں نے جب کسانوں سے مال گجاری بسو لی تو انگریجوں کے دھیان میں آیا کہ ویاپاریوں سے بھی ٹیکس لو کسانوں سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے ویاپاریوں کو کیوں چھوڑا جائے تو ویاپاری اور ادیوگ پتیوں سے ٹیکس لینا شروع کیا تو سب سے پہلا ٹیکس انہوں نے لگایا central excise duty کیندری اتھپادن کر اس میں ویوستہ یہ تھی کہ کوئی بھی ویاپاری اور ادیوگ پتی کچھ بھی سامان پیدا کرے اس کے پیدا کرنے پر ہی اس کو ٹیکس دینا پڑے انگریجو پھر انگریجو نے کیا کیا کہ سامان کے اتھپادن پر ویاپاری کر دے گا ٹیکس دے گا تو سامان کی بکری پہ بھی لو اس سے تو انہوں نے سیلز ٹیکس لگا دیا پھر انہوں نے کہا کہ سامان بیچ کر اگر منافع کمار رہا ہے انگریجو نے سترہ سو ستاون سے لے انیس سو سیتالیس تک بھارت کے کسانوں سے ویاپاریوں سے تین سو لاکھ کروڑ روپے لوٹ لیا تین سو لاکھ کروڑ اتنی لوٹ ہوئی ہے ہمارے دیش کے اور یہ تین سو لاکھ کروڑ کی رقم کو آج اگر آپ جوڑنا چاہیں تو اس رقم کو پورا سمجھنے میں ساٹھ کی گناہ اور کرنی پڑے گی کیونکہ ایک پانڈ میں اس سمیں ساٹھ روپے اور یہ جو تین سو لاکھ کروڑ کی رقم ہے یہ سٹرلنگ پانڈ میں ہے روپے میں نہیں کیونکہ بریٹش پارلیمنٹ میں جو ریکارڈ رکھے جاتے تھے وہ سٹرلنگ پانڈ میں رکھے جاتے تھے تو روبرٹ کلائب جو لوٹ کر لے گیا وارن ہیسٹنگ لے گیا اور آخری لٹیرا ماؤنٹ بیٹن تک تین سو لاکھ کروڑ سٹرلنگ پانڈ کی سمپتی انہوں نے بھارت سے لی اب اس میں ساٹھ کا گناہ کریں تو یہ حیران ہونے والی رقم اور یہ رقم ایک ہزار آٹھ سو لاکھ کروڑ روپے بیٹھتی اور یہ اتنا بڑا رقم کا وہ ہے کہ آپ کیلکولیٹر پہ نہیں لکھ سکیں گے کیونکہ کیلکولیٹر میں بارے انک آتے اور اس رقم کو لکھنے میں تین سو لاکھ کروڑ لکھنے میں ستر انک لگتے پھر اس میں ساٹھ کا گنا اور کر دو اتنی رقم لے گئے اتنا دھن اتنی سمپتی وہ لے گئے اب کہانی شروع ہوتی ہے پندر اغسط کے بعد انگریجوں نے یہ سارا سسٹم بنایا دھیان رکھنا کلیکٹر آیا کمشنر آیا ڈپٹی کلیکٹر آیا پھر تحصیل دار نائب تحصیل دار یہ سب لوٹ کے لئے تھے سارے عدیقاری اور ٹیکس کے قانون انکم ٹیکس سیلز ٹیکس روڈ ٹیکس ٹول ٹیکس مینیسپل کارپوریشن ٹیکس لینڈ ریونیو یہ سب لوٹنے کے لئے قانون تھے اب ہونا کیا چاہیے تھا پندر اغسط انیس سو سیتالیس کو جب ہم آزاد ہوئے تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ انگریجوں نے یہ جو لوٹنے کے لئے تنتر بنایا اس کو ہم اسی دن ختم کر دیتے تب ہی تو سو تنتر تا کی بات تھی انگریجوں نے جو قانون بنائے بھارت کو لوٹنے کے لئے پندر اغسط انیس سو سیتالیس کو وہ سب قانون ہم جلا دیتے اور پورے تنتر کو ختم کر دیتے نہ کوئی کلیکٹر ہوگا نہ کوئی کمیشنر ہوگا نہ کوئی ڈپٹی کلیکٹر ہوگا آزادی کے بعد ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں لٹوانا تھوڑی ہے اپنے دیش کو جو یہ ادھیکاری ہمیں چاہیے لیکن یہیں پر گڑھ بڑی ہوئی آزادی آئی پندر اغسط سیتالیس کو اور بحث ہوئی تو مہاتمہ گاندی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے تنتر کو جلا دو ہمیں کلیکٹر نہیں چاہیے کمیشنر نہیں چاہیے ڈپٹی کلیکٹر یہ کوئی ادھیکاری ہمیں نہیں چاہیے اور انگریجوں کے سارے کانون جلا دو تب بھارت سو تنتر ہوگا یہ مہاتمہ گاندی کہہ رہے تھے ہر دن بول رہے تھے وہ اس بات پر اور انہوں نے تو گصے میں آ کر پندر اگست 1947 کو دلی میں جو سمارو ہوا تھا اس کا بہشکار کیا تھا گاندی جی نے مالوم نہیں مالوم پندر اگست 1947 کو پندیت جوارلال نہرو بھارت کے پردھان منتری بنے اور ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کی سکتہ پندیت نہرو کے ہاتھ میں دی گاندی جی اس میں گئے نہیں تھے کیوں نہیں گئے تھے نہرو جی کے ساتھ گاندی جی کا بہت ویروض تھا مت بھیت تھا نہرو جی کیا کہہ رہے تھے کہ انگریجوں نے جو قانون بنائے ہیں یہ قانون ہم لاغو رکھیں گے آزادی کے بعد انگریجوں نے یہ جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کو ہم چلائیں گے آزادی کے بعد تو گاندی جی کہتے تھے کہ آزادی کہاں آئی ہے یہ تو تم نے اور انگریجوں نے آپس میں مل کے ستہ کا بٹوارہ کر لیا آزادی کہاں اس میں اگر قانون انگریجوں کے رہے وستہ انگریجوں کی رہے اور لڑائی ہم لڑ رہے تھے انگریجوں کے قانون کے خلاف انگریج وستہ کے خلاف تو ہماری تو پوری لڑائی بیکار ہو گئی گاندی جی کا یہ کہنا تھا نہرو جی نے گاندی جی کو یہ کہا تھا کہ باپو تھوڑا دھیرج رکھو سبر رکھو دھیرے دھیرے ہم یہ قانون بدل دیں گے اور دھیرے دھیرے یہ سسٹم بدل دیں گے گاندی جی کا کہنا تھا نہیں ابھی بدلو یہ دھیرے دھیرے کچھ نہیں ہوتا اور گاندی جی کا کہنا بلکل صحیح تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے سات لاکھ بتیس ہزار سات سو اسی کرانتکاریوں کو شہادت کروا دی ان کو شہید کروا دیا فانسی پہ چڑھوا دیا ان سب کی آتما کو کیا شرد دانجلی ہم دیں گے اگر یہ انگری جی دو اس تیش انگری جی کانون ختم کر دو انگری جی تنتر ختم کر دو انگری جی بھوشا کوئی نہیں پہنے گا اس بھارت میں انگری جی بھوجن نہیں کرے گا کوئی انگری جی طریقے سے بھون نہیں بنیں گے بھارت میں سب کچھ ہم اپنا بنائیں گے سو دیشی ہوگا سوراج آدھارت ہوگا سو تنتر تا کی لڑائی ہماری یہ ہے لیکن نہرو جی نے نہیں مانا اب بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نہرو جی تو گاندی جی کے ہی چیلے تھے ایسا نہیں ہے انیس سو سیتیس میں ہی نہرو جی اور گاندی جی کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا آزادی تو سیتی سالیس میں آئی اس سے دس سال پہلے ہی گاندی جی اور نہرو جی کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا گاندی جی انیس سو سیتیس سے یہ کہنے لگے تھے کہ آزادی بھلے بھارت میں دس سال بعد آئے لیکن قانون ہمیں بدلنے ہیں انگریجوں والے بھاشا ہٹانی ہیں انگریجوں والی سب کچھ ہٹانا ہے انت میں کیا ہوا نہرو جی نے جب ستہ کے ہستان ترن کا سمجھوتا کیا تو گاندی جی کو کنارے کر دیا جیسے آج ہوتا ہے ویسے گاندی جی کو کنارے کر دیا اور نہ صرف کنارے کیا بعد میں گاندی جی کی ہتیا بھی ہوئی اور گاندی جی کی ہتیا ہوئی تو یہ سارے سوال دفن ہو گئے پھر کون کہے گا انگریجی کانون اٹاؤ پھر کون کہے گا انگریجی بھاشا اٹاؤ پھر کون کہے گا انگریجی بھوشا ہٹاؤ کیونکہ اکیلے بولنے والے گاندی جی تھے اور انہی کو مروا دیا ہتیا ہو گئی انہی کی پھر کیا ہوا پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا چونتیس ہزار سات سو پہتیس قانون ہم نے جیوں کی اتیوں سویکار کر لیے کلیکٹر ادھکاری کو سویکار کر لیا کمیشنر کو سویکار کر لیا ڈپٹی کلیکٹر کو سویکار کر لیا انڈین انکم ٹیکس ایکٹ کو سویکار کر لیا سنٹفل اکسائی یہ سب کچھ ہم نے انگریجوں کا ہی سویکار کر لیا اور ابھی تک وہی چل رہا ہے اب میں آپ کے دھیان میں جو بات لانا چاہتا ہوں وہ کی یہ جو پورا سسٹم ہے تنتر یہ انگریجوں نے بنایا تھا لوٹ نے کے لیے اب وہی تنتر ہم آزادی کے 63 سال بعد چلائیں گے تو یہ تو لوٹے گا ہی اور کیا کرے گا اگر کلیکٹر ادھکاری انگریجوں نے نکت کیا لوٹ نے کے لیے تو وہی ادھکاری آزادی کے بعد بھی لوٹے گا کیسے روکیں گے آپ اس کو قانون تو وہی ہے جو انگریجوں کے زمانے کا تھا اگر کمیشنر ادھکاری آپ رکھیں گے آزادی کے بعد بھی تو وہ بھی لوٹے گئی اور کیا کرے گا دپٹی کلیکٹر کو رکھیں گے وہ بھی لوٹے گا تو آزادی کے پہلے یہ سب لوٹ رہے تھے اور پیسہ انگریجوں کو دے رہے تھے اور اپنا کمیشن کھا کر مجا کر رہے تھے اب آزادی کے بعد اسی تنتر کے ادھکاریوں نے پھر لوٹنا شروع کیا ہے دیش کو اور پیسہ کالے انگریجوں کو دینا شروع کیا ہے اور اپنا کمیشن وہ خود کھا رہے پہلے گورے انگریجوں کو پیسہ جا رہا تھا اب کالے انگریجوں کو جا رہا آپ بولو گے جی یہ کالے انگریج کون ہے یہ کالے انگریج وہی ہیں جو انگریجوں کو ہٹا کر ستہ میں بیٹھے کرسی پر بیٹھے پہلے گورے انگریج دیتا کیسے کالے انگریج ہیں ہمارے دیش میں ایک لٹیرہ کالا انگریج اس دیش میں ہے اس کا نام ہے مدھو کوڑا سمجھ گئے جہار کھنڈ میں دو سال مکھی منتری رہا اور ایسا نیتا جو نردلی مکھی منتری رہا نردلی اور مکھی منتری بھوتو نہ بھوشی کیسے ہو جائے گا نردلی مکھی منتری جرہ سمجھاؤ مجھے تو ایسے ہوا دو راجنے تک دلوں نے اس کو سمرتن دیا ایک تو کانگریس آئی اور دوسرا لالو پرساد یادو جنت دل تو جنت دل یالو یادو اور کانگریس آئی دو پارٹیوں نے مدھو کوڑا کو سمرتن دے کر مکھی منتری بنوا دیا اور وہ نردلی مکھی منتری ہو گیا اکیلا تھا اپنی پارٹی کا اور مکھی منتری ہو گیا سوچو کیا کھیل راجنی تک اب وہ جب مکھی منتری بن کے بیٹھا کرسی پر تو دو سال میں اس نے پانچ ہزار چھے سو کروڑ روپے لوٹ لیا جھار گھنڈ کے کھجانے میں سے پانچ ہزار چھے سو کروڑ کوئی رقم ہوتی ہے پانچ ہزار چھے سو کروڑ مزاق نہیں اتنا لوٹا اس میں دو سال میں اگر پانچ سال رہتا تو کم سے کم بیس پچیس ہزار کروڑ لوٹ تھا اور دس سال رہتا تو کم سے کم پچاس ہزار کروڑ لوٹ تھا لیکن دو سال میں اس نے اتنا لوٹا اور لوٹنے کے بعد یہ سارا پیسہ اس نے سویس بینک میں جمع کر آیا اس کے آٹھ کھاتے ہیں سویس بینک میں ابھی سی بی آئی نے اس کے گھر میں چھاپا مارا آپ سب اکھواروں کھاتے ہیں کتنا ہیں تو پانچ چھے سو کروڑ روپے ہے پھر اس کو پوچھا تم نے اکیلے لوٹا تب اس نے کہا بھرشتہ چار میں اکیلے کچھ نہیں ہوتا اور بھی لوٹے رہے میرے ساتھ اس میں شامل ہیں وہ کون ہیں تو اس نے کہا جنہوں نے مجھے سمرتن دیا تب اس نے یہ کہا کہ مجھے عدالت میں لے چلو میں سب کے نام بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ کس کس نے لوٹا اب سمسیہ یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ نام بتائے گا تو سرکار گر جائے گی اس لئے مدھو کوڑا کو نیائک حراست میں جیل میں بند کر رکھا ہے تاکہ موہ پہ تالا رہے بولے نہیں آج نہیں تو کل بتائے گا کل نہیں تو پرسوں بتائے گا مجھے در یہ ہے کہ شاید مار ڈالیں گے اس کو عدالت تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ جب اس نے یہ رکھتا ہے کس مدھو کوڑا میں روبرٹ کلائب کی آتما نے ہی پرویش کیا ہو شریر اس کا آپ کے اور میرے جیسا ہے آتما اس میں روبرٹ کلائب والی یہ تو پکی بات یہ تو ایک کالا انگریج ہے ایک اور کالے انگریج کا نام بتاتا ہوں ایک ہمارے دیش میں نیتا جی ہیں ان کا نام سکھ رام ان کے گھر میں ایک بار سی بی آئی کا چھاپا پڑا تو بستر کے گدے کے نیچے سے ایک ایک ہزار کے نوٹوں کی گڑی یاں نکل گدے کے نیچے سے ان گڑی وں کو ادھکاریوں نے اکٹھا کیا ٹرک میں بھر کر دلی لے پندر دن تک اور جب پوچھا گیا سکرام کو یہ پیسہ کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا یہ پارٹی کا پیسہ ہے بھئی گھر میں کیوں رکھا کہ پارٹی کا آدیش تھا کہ یہاں رکھو تو گدے کے نیچے کیوں تو اس نے کا نید اچھی آتی ہے نوٹوں پہ یہ دوسرا کالا انگریج ایک اور نام بتاتا ہوں اتر پردیش نام کا ایک راج ہے وہاں پر ایک کالا انگریج ہے اس کا نام ہے اکھنڈ پرطاپ سنگھ وہ آئی اے صدیقاری ہے اور یہ جو آئی صدیقاری ہوتا نا کلیکٹر کمیشنر وہی آئی صدیقاری جو انگریج نے بنائے اس آئی صدیقاری کو سارے آئی صدیقاری وں تو اس کے گھر میں سے چار سو اسی کروڑ روپے کیش ملا اور اس نے چالیس سال نوکری کی اتر پردیش میں اور سب سے پہلی پوسٹنگ تھی اس کی سب ڈپٹی کلیکٹر آج کل اس کو کہتے ہیں sdm وہاں سے اس کی نوکری شروع ہوئی اور چیف سیکریٹری سے وہ ریٹائر ہوا کل تو اس نے کہ ٹیکس کٹ کے میری ٹوٹل سیلری ستتر لاکھ روپے کی تھی اب چار سو اسی کروڑ کہاں سے آیا تمہارے پاس تب اس نے جو کہانی سنائی وہ سب بات بتاتی اس نے کہا کہ میں جب جب اتر پردیش میں پوسٹنگ ہوئی میری تو ہر ایک مکھ منتری نے مجھے لوٹ نیک ٹارگیٹ دیا ہوا تھا کوئی مکھ منتری کہتا تھا ہفتے میں پانچ کروڑ دو لوٹ کے کوئی کہتا تھا دس کروڑ دو کوئی کہتا تھا پندرے کروڑ دو اور اگر میں نہیں لوٹ تو میرا ٹرانسفر میں مکھ منتری کا ٹارگیٹ پورا نہیں کروں تو میرا سسپنشن تو میں لوٹ تا اور دس کروڑ لوٹ تو آٹھ کروڑ مکھ منتری کو دیتا تھا دو کروڑ میں رکھتا تھا پانچ کروڑ لوٹ تو چار کروڑ مکھ منتری کو دیتا تھا ایک کروڑ میں رکھتا تھا ایسے کر کے چالیس سال میں میں نے جو رکھا وہ چار سو اسی کروڑ ہو گیا اب میں کیا کروں بتا ہو گیا چار سو اسی کروڑ اب کیا کروں اور اس نے کہا کہ جن جن مکھ منتریوں کے نیچے میں نے کام کیا ہے وہ سب مکھ منتریوں کے نام میں بتانا چاہتا ہوں اب سرکار اس سے بھی پریشان ہو گئے اس کو بھی اٹھا کے نیائے کھی راست میں ڈال دیا کہ نام بتائے گا تو گڑھ بڑھ ہو جائے اب یہ اکھنڈ پرطاب سنگھ ہو یا مدھو کوڑا ہو یا سکھ رام ہو یہ ایک دو نام نہیں ہے ایسے اسی ہزار لٹیرے دیش میں اس سمیں ہیں جن جن جو لوٹ آپ سوچو دھائی سو سال میں چوراسی انگریج عدیقاری آئے اور انہوں نے تین سو لاکھ کروڑ لوٹ لیا اب آزادی کے 63 سال میں اسی ہزار کالی انگریج پیدا ہو گئے اور انہوں نے کتنا لوٹ لیا سوچو یہ سارے لوٹیرے اسی قانون کی مدد سے لوٹ رہے ہیں اس دیش کو جو انگریج وں نے بنایا انکم ٹیکس کا قانون سیلز ٹیکس کا قانون روڈ ٹیکس کا قانون اسی کی مدد سے لوٹ ہو رہی ہے اور لوٹ کس کی ہو رہی ہے آپ کی اور میری کیسے ہو رہی ہے ہم ٹیکس بھرتے ہیں ان قانون وں ٹیکس کے پیسے میں سے اور کتنی بندر بانٹ ہوتی ہے اس کو میں نہیں کہتا بھارت کے ایک پردان منتری کہتے تھے ان کا نام تھا راجیو گاندھی انہوں نے 1984 میں لوگ صبح میں یہ کہا کہ جب میں کسی گریب آدمی کو وکاس کے لیے ایک روپیہ بھیجتا ہوں ٹیکس کا ایک روپیہ اکٹھا کیا ٹیکس سے اور واپس گریب آدمی کو بھیجا تو اس میں سے پندر پیسہ ہی پہنچتا ہے پچیاسی پیسہ بیچ میں ہی لوٹ جاتا ہے اور یہ انہوں نے کہا 1984 میں اب ہے 2010 اب پتہ ہی کیا حال ہے ہمارے دیش میں اب جو استhti ہے وہ یہ کہ جب ایک روپیہ کسی سے ٹیکس لے کر گریب آدمی تک بھیجا جاتا ہے تو اب اس کے پاس آٹھ پیسہ ہی پہنچتا ہے بانوے پیسہ بیچ میں ہی لوٹ جاتا ہے ہم نے پھر اس پر تھوڑا محنت کی کہ یہ پیسہ جو لٹ رہا ہے کتنا ہے یہ ایسے تو سمجھ میں نہیں آئے گا ایک روپے میں 92 پیسہ لٹ گیا یا ایک روپے میں 85 پیسہ لٹ گیا اس کی ماترہ کتنی ہے والیوم کتنا ہے یہ تو پتا چلے تو ہم لوگوں نے کیندر سرکار کے بجٹ کے آنکڑے اکٹھے کیے راج سرکاروں کے بجٹ کے آنکڑے اکٹھے کیے نگر پالکاؤں کے بجٹ کے آنکڑے اکٹھے کیے جلا پریشدوں کے بجٹ کے آنکڑے اکٹھے کیے اور سارے آنکڑوں سے پتا چلا کہ ہر سال ہم ٹیکس میں اکیس لاکھ کروڑ روپے دے رہے ہیں کیندر سرکار کو راج سرکاروں کو نگر پالکاؤں کو جلا پریشدوں کو اکیس لاکھ کروڑ ہم دے رہے ہیں ٹیکس میں اور اس میں سے اٹھارے لاکھ کروڑ روپے لٹ رہا ہے ہر سال اور یہ لوٹ اٹھارے کالے انگریج ہیں کوئی مکھی منتری ہے کوئی وיצ منتری ہے کوئی ادیوگ منتری ہے کوئی کلیکٹر ہے کوئی کمیشنر ہے کوئی ڈیپٹی کلیکٹر ہے کوئی انکم ٹیکس کمیشنر ہے کوئی کالی سیڈ سیرا مکھی مکھی ایسے کالے انگریج جو کا پورا جھنڈ اس دیش پر ٹوٹ کے پڑا ہوا ہے اب پرشن یہ ہے کہ جس سسٹم کی مدد سے انگریجوں نے لوٹا اسی سسٹم کی مدد سے کالی انگریج لوٹ رہے ہیں انگریجوں نے جو پیسہ لوٹا وہ لندن چلا گیا ان کالی انگریجوں نے لوٹا ہوا پیسہ وہ سوٹزر لینڈ جا رہا ہے ہر سال جو اٹھارے لاکھ کروڑ روپے کی لوٹ ہو رہی ہے اس کو ہم بلیک منی کے روپ میں دیش کے باہر بھیج رہے ہیں ہم منے کالی انگریج ہیں وہ پیسہ باہر بھیج رہے ہیں ودیشی بینکوں میں وہ جمع ہو رہا ہے اب ودیشی بینکوں میں جب ہم نے یہ جانکری لینے کی کوشش کی کہ کتنا پیسہ ان کے ہاں جمع ہو چکا ہے تو سویس بینکوں میں اس سمیں بھارت کے لوٹ خور ادھکاری اور نیتاؤں کا بہتر لاکھ کروڑ روپے جمع ہیں اس سمیں بہتر لاکھ کرو اور سویس بینک کے علاوہ دنیا میں ستر اور بھی دیش ہیں وہاں کی بینکوں میں جو جمع ہیں وہ دو سو اٹھاون لاکھ کروڑ ہیں انگریجوں نے دھائی سو سال میں تین سو لاکھ کروڑ لوٹا ان کالے انگریجوں نے تو ترے سٹھ سال میں ہی ریکارڈ توڑ دیا یہ تو انگریجوں سے بھی بڑے لوٹے رے ثابت ہوئے ترے سٹھ سال میں ہی لوٹ لیا اور یہ سب لوٹ کا پیسہ جو ودیشوں میں جا کر جمع ہو رہا ہے اب اس پیسے سے ایک نیا کھیل چل رہا ہے ہمارے یہاں لوٹ ہو رہی ہے پیسہ ودیشوں میں جا رہا ہے اب دیش میں پیسے کی کمی آ رہی ہے پونجی کی کمی آ رہی ہے جب پیسے لوٹیں گے پونجی لوٹے گی تو کمی تو آنے ہی والی ہے اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ کالے انگریج کیا کر رہے ہیں کرج لے کر آ رہے ہیں دوسرے دیشوں سے کہتے ہیں بھارت کا وقاس کرنا ہے پونجی کی ضرورت ہے تو ودیشوں سے کرج لانا ہے اپنی پونجی لوٹ لوٹ کے ودیشوں میں جمع کر رہے ہیں اور دیش کے وقاس کے لیے ودیشی کرج لانا ہے اور کرج کہاں سے آ رہا ہے انہی بینکوں سے کرج لانا ہے جہاں یہ لوٹ کا پیسہ جمع ہے اب وہ بینک کیا کر رہے ہیں ان کا جو کالا دھن ہے اس کو سفید بنا رہے ہیں بلیک کو وائٹ کر رہے ہیں انہوں نے جو لوٹ کے مان لو سویس بینک میں جمع کر دیا اب وہ سویس بینک سے ہماری سرکار کرج لے گی تو بلیک کا وائٹ ہو گیا کہ نہیں وہ بڑی بڑی کمپنیاں کرج میں لیتی ہیں اور وہ پیسہ بھارت میں لاکے انویسٹ کر دیتی آپ کو معلوم ہے شیئر مارکیٹ میں ودیشی پونجی آتی ہے آتی ہے کی نہیں وہ کہاں سے آتی ہے وہ سویس بینکوں سے آتی ہے سورینام سے آتی ہے پنامہ سے آتی ہے موریشت سے آتی ہے دنیا کے تمام دیشوں کی بینکوں میں جو بھارت کا کالا دھنجمہ ہیں انہی بینکوں سے بڑی بڑی کمپنیاں کرج لیتی ہیں اس پیسے کو اور بھارت میں لاکر اس کو نویش کرتی ہیں اور اس پر منافع لوٹ کے پھر لے جاتے ہیں اس دیش میں سے ہماری ہی پونجی سے سارا کھیل چل رہا ہے دھیان دے نا انگریجوں نے بھی یہی کھیل کھیلا تھا انگریج اپنے دیش میں سے ایک پیسہ لے کے نہیں آئے تھے اور یہی سے لوٹا ہوا دھن انہوں نے ملٹیپلائی کیا تھا تو یہ کالی انگریج یہ بھی یہی کر رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں سے برشتہ چار کر کے گھوس کر کے پیسہ لے گئے ویدیشی بینکوں میں رکھ دیا اب وہ بینک ہم کو کوئی بیاج نہیں دیتے الٹا یہ جو نیتا جمع کرتے ہیں ان سے سرویس چارج لیتے اور اس پیسے کو بینک بڑی بڑی ویدیشی کمپنیوں کو دے دیتے ہیں وہ کمپنیاں ان کو بیاز دیتی ہیں اور وہ کمپنیاں بھارت میں لاکھے پیسے رکھ لیتی ہیں انویسٹ کر دیتی ہیں اس پہ منافع کما کے لے جاتی ہیں تو سارا تنتر بھارت کے لوٹ کے پیسے پہ چل رہا ہے اس کو بلیک منی کی اکانومی کہتے ہیں کالے دھن کی ارث بیوستہ نقصان کس کا ہو رہا ہے آپ کا ہو رہا ہے میرا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اگر یہ لوٹا ہوا دھن باہر نہیں جاتا تو ویدیشوں سے کرج نہیں لینا پڑتا اور کرج نہیں لینا پڑتا تو بیاج نہیں دینا پڑتا بیاج نہیں دینا پڑتا تو ٹیکس زیادہ نہیں لگتا آپ کے اوپر میرے اوپر ٹیکس زیادہ نہیں لگتا تو مہنگائی کم ہوتی اس دیش میں مہنگائی کم ہوتی تو ہر گریب آدمی کی جندگی سکھ اور سمرد دشالی ہوتی لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے ہمارا پیسہ لٹھ کے ودیش جا رہا ہے ہم کو پیسے کی کمی ہے تو کرج لیا جا رہا ہے کرج پہ بیاز دے رہے ہیں بیاز کے لیے ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں اور بیاز جتنا ہوگا ٹیکس اتنا زیادہ ہوگا ٹیکس جتنا زیادہ ہوگا مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی اس لیے مہنگائی ہر دن بڑھ رہی ہے اور لگاتار بڑھتی چلی جا رہے ہیں ہمارا پیسہ لٹھ رہا ہے مہنگائی بھی ہمیں جھلنی پڑ رہی ہے گریبی بھی ہمیں جھلنی پڑ رہی ہے بیروجگاری بھی ہمیں ہی جھلنی پڑ رہی ہے اور لوٹ بھی ہماری ہی ہو رہی ہے اب ہمارے سامنے ایک یکش پرشن ہے وہ یہ کیا اس لوٹ کو ایسے ہی چلنے دیا جائے کیا اس برشتہ چار کو ایسے ہی چلنے دیا جائے اور اگر یہ لوٹ اور برشتہ چار ایسے ہی چلا تو اگلے دس بیس پچیس سال میں تو کچھ نہیں بچے گا دیش کیونکہ حالت بہت خراب ہو چکے اس برشتہ چار اور لوٹ کے کارن بھارت میں چوراسی کروڑ لوگ گریب ہو چکے ہیں اور چوراسی کروڑ لوگوں کی گریبی تو اتنی بڑھ گئی ہے دیش میں کہ ان کے پاس ایک دن میں خرچ کرنے کو دس روپے نہیں پچیس کروڑ لوگوں کی گریبی اتنی ہے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو اس دیش میں پانچ روپے نہیں اور پندرے کروڑ لوگوں کے پاس ایک دن میں خرچ کرنے کو ایک روپیہ نہیں اور دس کروڑ لوگوں کے پاس پچاس پیسے نہیں ہے اتنی گریبی بڑھ گئی ہے دیش ایک سو پندرے کروڑ کا دیش ہے اور چوراسی کروڑ لوگ بھینکر گریبی میں ڈوبے ہوئے ہیں ستتر پرتیشت آبادی دیش کی بھینکر گریبی میں ہے اب اور لوٹے گا یہ دیش تو آنے والے سمہ میں اسی پچاسی پرتیشت گریبی میں آ جائیں گے پھر اور لوٹے گا تو نبے پرتیشت آ جائیں گے یہ لوٹ اگر ایسے ہی چلے گی تو دو چار پرتیشت لوگ جو لوٹنے میں شامل ہیں وہ تو کروڑ پتی اور عرب پتی ہوں گے باقی سارا دیش کنگال اور بھکاری ہوگا یہی نتیجہ نکلے گا اور کیا نکلے تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ کیا کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہی کام کریں جو مہاتمہ گاندی نے کیا وہی کام کریں جو لوکمان نے تلک نے کیا وہی کام کریں جو بھگت سینگ اودھم سنگ نے کیا انہوں نے کیا کیا سنگٹھن بنایا طاقت کھڑی کی اور گورے انگریجوں کے خلاف ید لڑا اور اس ید کی شروعات ہوئی اٹھارے سو ستاون سے دس مئی اٹھارے سو ستاون کو ید شروع ہوا انگریجوں کے خلاف اور پندر اگست انیس سو سیتالیس تک چلا اور انگریجوں کے خلاف یہ جو ید لڑا ہم نے تو اس میں سات لاکھ باتیس آزار سات سو اسی کرانتکاری شہید ہو گئے لیکن ہم نے انگریجوں کو مار کے بھگا لیا یہ ہوا اب ہمارے سامنے ایک ماتر وکلب ہے کہ جیسے ہم نے انگریجوں کے خلاف ید لڑا اور ان کو مار کر بھگایا ویسے ہی اب ان بھرشت کالے انگریجوں کے خلاف دوسرا ید لڑنا پڑے گا اور ان کو بھی مار کے بھگانا ہی پڑے گا تو آپ بولیں گے کیا ہم سفل ہوں گے ہاں سفل ہوں گے اگر گورے انگریجوں کو مار کے بھگا سکتے ہیں تو کالے انگریجوں کو کیوں نہیں بھگا سکتے ہیں اور گورے انگریجوں کو ہم نے اس سمیں بھگایا تھا جب ان کا سامراج دنیا کے ستر دیشوں میں چل رہا تھا تب ہم نے بھگایا ان کو ابھی کم سے کم اتنی گنیمت تو ہے کہ ان کالے انگریجوں کا سامراج جہاں کہیں نہیں ہے دنیا میں معنی یہ بہت مجبوط نہیں ہے انگریجوں کی تلنا میں تو یہ کمزور ہیں بس اتنا ہی ہیں کہ یہ ہے تو کمزور لیکن سنگٹھت ہیں اس لیے لوٹ رہے ہیں دیش کو اگر ہم ان سے بڑا سنگٹھن کھڑا کر دیں اس دیش میں تو دیکھیں کیسے لوٹیں گے اس دیش کو ایک کہاوت ہے کہ دشتوں کی دشتتہ تب ہی تک چلتی ہے جب تک سجنوں کی نشکریتہ جندہ ہے اگر سجن نشکریہ ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو دشت تو لوٹیں گے ہی اگر سجن سنگٹھت ہو کر باہر آ جائیں تو کیا مزال دشتوں کی کہ وہ لوٹ لیں انگریجوں کی دشتتہ تب ہی تک چلی جب تک بھارت کے سجن لوگوں کی شکتی کھڑی نہیں ہوئی ایک بار سجن لوگ کھڑے ہو گئے بھارت میں مہاتمہ گاندی بغت سنگھ اودھم سنگھ یہ سب سجن لوگ تھے یہ کھڑے ہوئے تو انگریجوں کی طاقت دھوست ہو گئی اب پھر ہم کھڑے ہو جائیں جو سجن لوگ سارے دیش میں ہیں تو پھر ان دشتوں کی طاقت دھوست کر دیں گے اور دشت کتنے ہیں زیادہ نہیں اسی ہزار ہیں میں نے نام لیا آپ کو ان کی پوری لسٹ ہے ہمارے پاس کون کون ہیں جو لوٹ رہے ہیں اس دیش میں اور ان اسی ہزار کالے انگریجوں کا سپورٹ کرنے والے کچھ لوگ اور ہیں اس دیش میں وہ کل ملا کے تین چار لاکھ سے زیادہ نہیں اور سجن لوگ تو ایک سو پندرے کروڑ ہیں اس دیش ہم تو زیادہ نہیں کہتے دو چار دس کروڑ سجن لوگ کھڑے ہو جائیں تو ان دشتوں کی ناک رگڑ دیں گے زیادہ نہیں چاہیے ہیں تو اسی لیے ہم نے یہ سنگٹھن بنایا ہے بھارت سوا بھیمان اور اس بھارت سوا بھیمان سنگٹھن میں تیرے لاکھ چالیس ہزار یوگ سکشک پانچ کروڑ میمبر ان کی مدد سے اگلے چار سالوں میں ان دشتوں کی ستہ کو ہٹانا ہے اس دیش میں سے اور اس لوٹ کو بند کرانا ہے اور لوٹا ہوا دھن جو ودیشوں میں ہے اس کو واپس لانا ہے اور یہ دھن واپس اس لیے لانا ہے یہ آپ کا ہے یہ میرا ہے ہمارے خون پسینے کی کمائی کا ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں اس میں سے لوٹا ہوا یہ دھن ہے آپ پتہ کتنے تکلیفوں میں جندہ رہتے ہیں ٹیکس دینے سے میں کچھ ادارن بتاؤں آپ ہیدر آباد میں گھر بنائیے اپنا گھر تو جب گھر بنائیں گے تو آپ کو قدم قدم پہ ٹیکس دینا پڑے گا گھر بنانے کے لیے سیمنٹ خریدیں دھائی سو روپے کا ہے لیکن اگر ٹیکس نہ لگے اس کے اوپر تو وہ بہتر روپے کا ہے ہاں اگر ٹیکس نہ لگے اس کے اوپر جو پچاس کلو سیمنٹ آپ دو سو پچاس میں خرید رہے ہو یہ ٹیکس لگنے کے بعد ہے اگر ٹیکس نہ لگائیں اس پہ تو وہ بہتر روپے کا مل جائے گا آپ گھر بنانے کے لئے لوہا خریدتے ہو تو پچاس روپے کلو آپ خریدتے ہو اگر اس لوہے پر ٹیکس نہ لگے تو یہ بارے روپے کلو کا ہے آپ ایٹ خریدتے ہو گھر میں لگانے کے لئے ایک ایک ایٹ چار پانچ روپے کا ملتا ہے ٹیکس نہ لگے تو وہ ایٹ نبی پیسے کھائے تو آپ نے لوہا خرید سیمنٹ اور ایٹ گھر کھڑا کیا پھر اس کے بعد پنکھے کھرید ہو یہ پنکھا آپ لاؤ بجار سے ساڑھے چار سو کا اگر ٹیکس نہ لگے تو یہ نبی روپے کھائے پنکھا لگے تو یہ سترے اٹھارے روپے کی تو آپ نے گھر میں سیمنٹ لگا دیا لوہا لگا دیا ایٹ لگا دی ٹیکس بھر دیا پھر پنکھے لگائی پھر ٹیکس بھرا ٹیوب لائٹ لگائی پھر ٹیکس بھرا بلب لگایا پھر ٹیکس بھرا اب گھر میں پتائی کروگے تو ڈسٹیمپر خریدوگے اس میں ٹیکس بھرا اور جس دن سے گھر رہنے کو تیار ہوا اسی دن سے اب جندگی بر ہاؤس ٹیکس الگ سے بھر مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے کوئی پاپ کیا ہے گھر بنا کے جو مجھے اتنا ٹیکس بھر میں نے حساب نکالا کہ ہیدراباد میں کوئی ویکتی دس لاکھ روپے کا گھر بنا لے تو سات لاکھ روپے ٹیکس میں چلا جاتا ہے بیس لاکھ کا گھر بنالو چودے لاکھ روپے ٹیکس میں چلا جاتا اب اس گھر میں جس دن سے رہنا شروع کریں گے کوئی بھی وستو گھر میں خرید کے لائیں گے سب پر ٹیکس دینا ہے آپ نمک خریدیں گے اس پر ٹیکس دینا دال خریدیں چاول خریدیں گے گہوں خریدیں اس پر ٹیکس دینا سابون خریدیں منجن خریدیں اس پر ٹیکس دینا کوئی کام ایسا نہیں جو آپ بنا ٹیکس کے کر سکے تو ہم دے رہے ہیں سارت ہم دے رہے ہیں ٹیکس اب یہی ٹیکس کا پیسہ پورے سال میں اکیس لاکھ کروڑ بنتا ہے اور اس میں سے اٹھارے لاکھ کروڑ نیتا لوٹ لیتے ہیں یہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے اس لیے ہمیں پیسہ لانا ہی ہے جو انہوں نے لوٹا ہے پہلا کام ہم جو کرنا چاہتے ہیں بھارت سوا ویمان کی طرف سے کہ جو پیسہ لوٹا ہے ان کالے انگریجوں نے یہ واپس لانا دوسرا کام بھوش میں وہ کبھی بھی ایک پیسہ لوٹ نہ سکیں اس دیش سے اس کی ویوستہ کرائیں تو آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہونے والا اس کے لئے کچھ یوجنہ ہم نے بنائی ہے اس میں سے پہلی یوجنہ ہے کہ جو پیسہ انہوں نے لوٹ لیا ہے اور رکھ لیا ویدیشی بینکوں میں یہ واپس کیسے آئے گا یہ آئے گا اس کے چار راستے واپس آئے پہلا راستہ ہے کہ جتنا دھن ویدیشی بینکوں میں جمع ہے اس دھن کو بھارت کے سپریم کوٹ کی مدد سے راشتر کی سمپتی گھوشت کرایا جائے یہ پہلا راستہ ہے ابھی یہ جو دھن لوٹا ہے نیتاؤ نے یہ سب ویقت سمپتی کے روپ میں جمع ہیں ویدیشی بینک میں اور جب تک دھن ویقت ہوتا ہے تب تک کسی بینک میں جمع ہوتا ہے جب وہ دھن راشتر کی سمپتی ہو جاتا ہے تو وہ کسی باہر کے بینک میں نہیں رکھے سکتا وہ بھارت میں ہی واپس آتا ہے یہ کانون ہے پراؤپرٹی اگر پرائیویٹ ہے پرسنل ہے آپ کہیں بھی رکھو لیکن وہ نیشنل پراؤپرٹی اگر ہے تو وہ نیشن میں ہی رکھی جاتی ہے راشتر میں ہی رکھی جاتی ہے باہر نہیں رکھ سکتے تو ابھی یہ جو رکم ہے قریب 388 لاک کروڑ کی ویدیشی بینک میں اس کو راشتر کی سمپتی اگر ہم بنا دیں تو یہ سپریم کوٹ چاہے تو اس پیسے کو راشتر کی سمپتی گوشت کر سکتا ہے تو یہ سارا پیسہ آ جائے گا ہم نے اسی کام کے لیے سپریم کوٹ میں ایک مقدمہ کروایا ہے اور اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں رام جیٹ ملانی اور چھے مہینے سے بحث چل رہی ہے سپریم کوٹ میں اس معاملے پر اور امید ہے کہ ہم جیتیں گے ابھی سپریم کوٹ میں سرکار کو نوٹس دیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ سرکار جلدی سے بتائے کہ کس کا کتنا پیسہ کہاں جمائے اب سرکار کی حمد تھوڑی سی خراب ہوئے کیونکہ جن کا پیسہ ہے وہ ہی تو سرکار چلا رہے بتائیں کیسے تو انہوں نے سپریم کوٹ میں تالم ٹول کرنا شروع کیا تالم ٹول سمجھتے ہیں انہوں نے چھ مہینے کا سمیہ دے دو سال بر سمیہ دے دو اب سپریم کوٹ نے چلو ٹھیک ہے بھائی سمیہ لے لو تو ایک بار دو بار تین بار یہ extension ہونے والا ہے اور سال ڈیڑھ سال اس میں نکل جائے گا ہمیں معلوم ہے لیکن سال ڈیڑھ سال کے بعد ہم سپریم کوٹ کو یہ کہیں کہ کتنی بار آپ ان کو سمیہ دو گے تو سپریم کوٹ کہے گا کیا کریں ہم کہیں کہ آپ ان سے پوچھو ہی مت کہ یہ کس کا پیسہ ہے اور کتنا ہے آپ تو آدیش کرو کہ یہ جس کا بھی پیسہ ہے یہ راشتر کی سمپتی ہے یہ راشتر کا پیسہ آدیش کر دو بات ختم ہو گئی اور سپریم کوٹ اگر کنونس ہو گیا تو یہ آرڈر آ جائے گا ایک بار ایسا آرڈر آیا نرسیمہ راؤ جب پردان منتری تھے تو یوریا گھوٹالا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے اس میں 133 کروڑ ڈالر کا لین دین ہوا یوریا خریدنے کے لیے پیسے دیئے لیکن یوریا نہیں آیا اور وہ پیسہ کہا گیا نرسیمہ راؤ کے بیٹے کے کھاتے میں جمع ہوا سویس بینگ نرسیمہ راؤ ابھوت پور پردان منتری تھے جن کے پردان منتری رہتے ہوئے یہ فیصلہ آیا تھا آپ کو معلوم ہے نرسیمہ راؤ کی مرتیو ہونے کے بعد کوٹ نے ان کو تین سال کی جیل بھیجنے کا آدیش کیا تھا لیکن وہ مر گئے تھے تو کیا کرتے بھیجا معنی بھارت کے کسی پردان منتری کے خلاف یہ فیصلہ نہیں آیا عدالت سے جیل بھیج دیا جائے انت میں کیا ہوا نرسی مراو کے بیٹے کو جیل بھیجا گیا وہ ابھی بھی جیل میں ہیں اور اس نے جو کھاتے میں پیسے جمع کیے تھے 133 کروڑ ڈالر سویس بینک سے وہ کھاتا بند کیا گیا سپریم کورٹ نے پورا پیسہ مگا لیا اب وہ پیسہ سپریم کورٹ کے خجانے میں ہیں تو ہم سپریم کورٹ سے جو اپیل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یوریا گھوٹا لے کا پیسہ اگر واپس آ سکتا ہے تو چارہ گھوٹا لے کا کیوں نہیں آ سکتا بوفورس کا کیوں نہیں آ سکتا انرون گھوٹا لے سب ایک اور اس امید میں ہم یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں اور شاید ہم جیتے تو یہ پیسہ آئے گا آپ ایشور سے پرارتھ نہ کرو کہ ہم یہ مقدمہ جیت ہیں ایسا سنا ہے ہم نے دیش میں کہ ایشور سے پرارتھ نہ کریں تو پوری ہوتی ہے اب کروڑوں لوگ اگر روز یہ پرارتھ نہ کریں بھارت سوا بیمان کے لیے تو جرور بھی ایشور سن 1947 کے بارت میں جتنے گھوٹالے ہوئے ہیں سب ہی گھوٹالوں کا پیسہ راشتر کی سمپتی ہے سن ست یہ پرستاؤ کریں تو اس پرستاؤ کو رکھنے کے لیے ایک سان ست چاہیے باقی سب اس پر بحث کریں بحث کے سمیں ہم ٹی وی کھول کھول کے دیکھ کہ کہ کون کون وی روض کر رہا ہے اس کا جو سانسد وی روض کرے گا پکی بات ہے بے ایمان نمبر ایک وہی ہے پیسے اسی کے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چار سال میں ہم کو کوئی ایک سانسد مل جائے جو یہ پرستاؤ رکھے امید ہے کہ کوئی تو مائی کا لال ملے گا بھارت ماتا کے لئے مل گیا تو وہ رکھے گا اور اگر جادہ سانسد بے ایمان ہوئے تو یہ پرستاؤ پاس نہیں ہوگا یہ بات پکی ہے ہمیں بھی معلوم ہے اور اگر جادہ سانسد ایماندار ہوئے تو پرستاؤ پاس ہو جائے یہ بھی پکا تو ٹیسٹ ہو جائے گا کہ بے ایمان کتنے ہیں اور ایماندار کتنے اور جب یہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ نظر رکھنا آپ کا سانسد کیا کہہ رہا ہے یہاں سے بھی تو کوئی ہوگا لنگم پلی سے دیکھنا وہ کیا کہہ رہا اس کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے وہ تو پتہ چلے گا بے ایمان اور ایماندار کون اور ہم تو یہ تیاری کر کے چل رہے ہیں کہ شاید بے ایمان سانسد زیادہ ہوں گے وہ اس پرستاؤ کو گرا دیں گے یہ پاس نہیں ہوگا ہو جائے تک تو بہت بڑی ہم تو الٹا کہہ رہے نہیں ہو مان لو گر جائے تب اور خود پرم پجنی سوامی رام دیو جائیں گے ایک ایک چناؤ چھتر اور لوگوں سے کہیں گے کہ مجھے کچھ سانسد چن کر دو جو سانسد میں یہ پرستاؤ پاس کرائیں تاکہ تین سو اٹھائیس لاک کروڑ باہر سے اندر آئے باہر اور اگر ہم نے دو چار دس سانسد مانگے دیش سے تو ہو سکتا ہے دیش پانچ سو تیتالیس سانسدوں کو چن کر دے دے کیونکہ مانگنے والا کوئی سادھارن ویقتی نہیں ہے ایک سنیاسی ہے ہمارے بھارت میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سنیاسی پانی مانگے تو دودھ پلاؤ دودھ مانگے تو کھیر دو کھیر مانگے تو ربڑی دو سنیاسی کے لئے تو یہ ہے اپنے دیش سنیاسی کہے کہ تھوڑے سے سانسد دو تو لوگ تو سب کچھ چن کے دیتے ہیں پانچ سو تیتالیس کو کیا مشکل ہے آپ بولوگے ایسا ہوگا ہاں ہو سکتا کیونکہ ایک بار نارائن انیس سو ستتر میں انہوں نے دیش کے لوگوں کے سامنے اپیل کی تھی کہ مجھے بھرشتہ چار سے لڑائی لڑنی ہے کچھ سانسد چن کر دو تو دیش کے لوگوں نے جے پرکاش نارائن کو تین سو ستتر سانسد چن کے دیئے تھے جبکہ جے پرکاش پارٹی کے انہوں نے چناؤ لڑا کیسے جیتے تین سو ستتر سانسد نردلی جیتے جے پی کے نام پر اور جیتنے کے بعد ان سانسدوں نے پارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا جنت پارٹی پہلے جیتے بعد میں پارٹی بنی تو اگر جے پی کو بھارت کے لوگ تین سو ستتر سانسد چن کر دے سکتے ہیں جن کے پاس نہ پارٹی تھی نہ فنڈ تھا تو پرم پو جن سوامی رام دیو جی کو کیوں نہیں دے سکتے پارٹی تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے فنڈ اپنے پاس بھی نہیں ہے لیکن بھاونہ ہے دیش کے لئے کچھ کرنے کی جو جے پی کے پاس تھی وہ ہمارے پاس جے پی کے پاس کیا تھا ایمانداری تھی پرم پجنے سوامی رام دیو جی کے پاس جو اندر وہ باہر پرم پجنے سوامی جی کے پاس بھی پر در شت ہے بلکہ جے پی کے پاس جو نہیں تھا وہ تو تھوڑا زیادہ ہی ہے جے پی تو سانساری کا آدمی تھے گھر گرہستی چلا رہے تھے اپنی پرم پجنے سوامی رام دیو جی نے تو سب کچھ دیش کے لئے چھوڑا ہوا ہے نہ گھر ہے نہ پریوار ہے نہ بی 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 بچے ہیں بال برمو چاری ہیں ایسے وقتی کو دیش اور زیادہ سپورٹ کرے گا اور زیادہ سمرتن دے گا تو ہمیں تو امید ہے دوہزار چودے کے چناؤں میں کم سے کم تو ہمارے چار سو سانسط جیت کے آئیں گے آپ پوچھیں گے یہ حساب میں نے کیسے جوڑا اگر ہم بھارت سوا بیمان میں پانچ کروڑ میمبروں کو جوڑ لیں اگلے چار سال میں تو چار سو سانسط ہمارے پکے ہیں کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ پانچ کروڑ میمبر کمانے ہے پچاس کروڑ بھارت واسیوں تک یہ سندیش کا پہنچ نا اور اور پچاس کروڑ بھارت واسیوں تک یہ میسیج گیا آپ کو معلوم ہے کل ووٹ چونسٹ کروڑ ہیں چونسٹ کروڑ ٹوٹل نمبر آف ووٹ ہیں اس میں سے اگر پچاس کروڑ ہمارے پاس آئے تو چار سو سے زیادہ سانسط ہمارے ہوں گے وہاں اور اتنے سانسط اگر گا چونکہ ویروت کرنے والا کوئی نہیں جو ویروت کریں گے ان سے پوچھیں گے بھئی تم بتاؤ تمہارا کیسے ہے یہ پیسہ تمہارے پتا جی نے دیا مات جی نے دیا دادا دادی چھوڑ کر گئے نانا نانی نے یہ دیا تھا یا بھگوان نے تمہارے گھر میں برسات کی تھی پیسے کی کہا سے آیا تمہارے کھا ہے بتاؤ اور صد نہیں کر پائے تو راشتر کا پیسہ ہے تمہارے کھا ہے تو یہ پیسہ آ جائے گا یہ دوسرا راستہ ہے تیسرا ایک راستہ ہے سنیوکت راشت مہاسنگ نام کی ایک سنستہ ہے اس سنستہ کے ساتھ بھارت کی ایک سندھی ہے اس کا نام ہے treaty against corruption یہ سندھی پہ ہم نے ہستاکشر کیے ہیں سنیوکت راشت یہ کہ رائے کہ بھارت کی سنستہ اس سندھی کو انمودن کر دے ریٹیفیکیشن کر دے تو بھارت کا جتنا پیسہ ویدیشی بینکوں میں وہ ہم دلوا دیں پورا سنیوکت راشت تیار ہے یہ کام کرنے اور ابھی تو بھاراک اوبامہ نے بھارت کے پردھان منتری کو آفر کیا کہ آپ بولو تو آپ کا سب پیسہ میں دلوا وں گا کیونکہ بھاراک اوبامہ نے اپنا پیسہ ابھی نکالا ہے سویس بینکوں سے بھاراک اوبامہ کے دیش میں ارب ڈالر تو بھاراک اوبامہ کہہ رہا ہے کہ میں بھارت کو بھی مدد کر سکتا ہوں اب بھارت کے پردھان منتری چک یہ ابھی گئے تھے امریکہ تو بھاراک اوبامہ نے کہا میں آپ کا پیسہ دلوا سکتا ہوں انہوں نے نہ کہا نہ کہا ان کی تو جان فسی ہے جن کے پیسے ہیں وہ ہی ان سے سرکار چلوا رہے تو کیسے کہیں ہاں اور بھاراک اوبامہ کو کچھ امریکیوں نے کہا تم کو کیا پڑی ہے بھارت کا پیسہ دلوانے کی تو وہ کہتا ہے بھارت ایک مہان دیش ہے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو اس کو پوچھا گیا بھارت مہان کیسے ہے تو اس نے کہا مہاتمہ گاندی بھارت میں پیدا ہوئے اس لئے بھارت مہان دیش براک اوبامہ کے پورے آفس میں ایک ہی فوٹوگریف ہے مہاتمہ گاندی کا اور اس کے گھر میں ایک مندر ہے بجرنگ بلی کا آپ کو محلو بجرنگ بلی کی پوجا کرتا ہے آدھا عیسائی آدھا مسلمان اور بجرنگ بلی کا بھکت ہے جب چناؤ لڑانا اس نے مندر بنوائی اپنے گھر میں اور مورتی جیپور سے منگوائی اس میں اور پنڈ جی بلا کے باقاعدہ پرتشتھا کروائی ہے اس نے گھر میں اور وہ پہلا امریکہ کا راشترپتی ہے جس نے دیوالی منائی راشترپتی بھوار وہ بہت پربابیت ہے بجرنگ بلی سے اور مہاتما گاندے سے وہ کہتا میں مدد کروں گا بھارت کی تو چار سال تو ہے وہ راشترپتی چار سال بعد اپن جائیں گے جرہ مدد کر دو بھائی تو کروا دے گا اس کو کیا پیسے اپنے آنے والے تو یہ ایک راستہ ہے ہم سویوکت راشتر کی سندی کی ریٹیفکیشن سے پیسہ لاز سکتے ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ پیسہ لاز سکتے ہیں سنست سے پرستاؤ کر پیسہ لاز سکتے ہیں اور برا خوواما کی مدد سے بھی پیسہ آ سکتا ہے چار راستے اپنے پاس ہیں ان چار وں کا اپیوک کریں گے اور یہ پیسہ تو لانا ہی ہے اور اس پیسے کو لانے کا ایک پانچ ما راستہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنے چار سو سانست جیت کر سنست میں آ جائیں تو ایک رات میں سنست میں ایک پرستاؤ کروا دیں گے کہ پندر اگست انیس سو سیت آلیس کو پہلا نوٹ جو چھاپا ریزر بینک نے اور دو ہزار چودہ تک جتنے نوٹ چھپے ہیں ریزر بینک کے دوارہ یہ سب نوٹوں کی نمبر اور سیریز ہمیں معلوم ہیں یہ سارے نوٹ واپس لیے جاتے ہیں ایک رات میں اعلان چھے مہینے کا سمیں دے دیں کہ چھے مہینے میں یہ سارے نمبر جو ہے نا انویلیڈ ہیں جس کے پاس جتنا ہیں جمع کر دو لاکھ ریزر بینک تو دیکھیں پھر کون چھپا کے رکھے گا جب سیریز کو ہی آپ انویلیڈ کریں گے تو سب لوگ جھک مار مار کے نکال نکال کے خود لائیں گے اور جمع کریں گے پتہ چل جائے گا کس کا کتنا ایک ہی منٹ کا کام ہے یہ ایک اور راستہ ہے پھر بعد میں کیا کریں گے جب سب پیسہ آ گیا تو نئی سیریز پرنٹ کر دیں گے نوٹوں کی نئی نمبر سے نوٹ پرنٹ ہو جائیں گے کوئی مشکل نہیں اور یہ ادھکار ہمارے پاس ہے سرکار یہ کر سکتی تو اس سے کیا ہوگا جتنا کالا دھن جس نے دبا کے رکھا ہوا ہے سب بہار آ جائے تو راستے تو ہیں اپنے پاس یوجنائے بھی ہیں بس ایک بار پانچ کروڑ میمبر ہو جائیں ہمارے اور پچاس کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے یہ سب ہونے والا ہے کوئی مشکل نہیں طاقت کھڑی ہو جائے کیونکہ پرجا تنتر میں کوئی بھی کام بہومت سے ہوتا ہے سنست کے باہر ہو ہم بہومت کھڑا کر دیں یہ کام ہو جائے ابھی پتائے کیا اسططی ہے 48 پارٹیاں ہیں دیش میں کانگریس بی جے پی جنت آدل سی پی ایم سی پی آئی سماج وادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی تیلگو دیشم پرجا راجیم سب 48 پارٹیاں ہیں ان کے کل ملا کر 4 کروڑ 50 لاک میمبر ہیں ہم اکیلے بھارت سواب ایمان کے پانچ کروڑ میمبر بنا دیں تو ہماری طاقت تو ان سب سے بڑی ہے ہم کر پائیں گے یہ کام تو یہ کرنا ہے اس کے لئے بھارت سواب ایمان اب اس کام میں دو اور بات ہیں کہ یہ جو پیسہ آئے گا 328 لاک کروڑ اس کا کریں گے کیا اس میں سے پچاس لاک کروڑ کھرچ کریں گے گاؤں کے وکاس کے لئے بھارت میں چھ لاک 38 365 گاؤں ہیں ہر گاؤں میں ہمیں 100 ادیوگ لگانے ہیں ہر گاؤں میں 100 ادیوگ جیسے بھارت میں چار لاک گاؤں میں کپاس ہے کپاس جہاں ہیں وہاں چرکہ چلوائیں گے سوت بنائیں گے سوت سے خادی بنے گی اور وہ خادی بھارت اور دنیا میں ہر جگہ بگے گی یہ جو خادی ہے نا اس کا دنیا کے دیشوں میں بہت کریز ہے ہنڈ ووون ہنڈ اسپن ہاتھ سے بنی ہوئی ہاتھ سے کتی ہوئی دنیا کے سب لوگ خریدنے کو تیار کیونکہ ان کو مشین سے بنے ہوئے کپڑے پسند نہیں آرہے وہ چاہتے ہیں ہاتھ کا کپڑا ملے اور خادی ہاتھ سے کتی ہے ہاتھ سے بنتی دنیا بر میں بکے گی اور دیش کی اندر بھی بکے گی ہم بھارت کے لوگوں سے صرف اتنی اپیل کریں کہ ہر سال جتنا کپڑا آپ خریدتے ہو اس کا دس پرتشت خادی خریدو تو پندرے کروڑ لوگوں کو جندگی بھر خادی بنانے کا کام ملتا رہے گا اتنا بڑا روجگار خادی سے پیدا ہوتا ہے مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ بھارت کا ہر وقتی خادی پہنے تو کوئی آدمی یہاں بیکار نہیں رہے گا گاندی باپو کا سپنا پورا کرنا ہے خادی پہنوانی ہے لوگوں آپ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جیون میں جتنا سمبب ہو خادی خرید جیسے آپ کرتہ پہنتے ہیں خادی کا پجام پہنتے ہیں خادی کا تولیہ خریدتے ہیں تو خادی کی لے روم مال لیتے ہیں تو خادی کا لے لے آپ کے گھر میں پردے ڈالتے ہیں وہ خادی کے ہو سکتے ہیں گھر میں کام آنے والے چھوٹے چھوٹے کپڑے خادی کے ہو سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی تھوڑی خادی خریدنے کی عادت بنا لیں تو دیش کے کروڑوں کسانوں کو کپاس کا تو بھاؤ ملے گا اور کروڑوں لوگوں کو چرکھا چلا کر سوت بنا کر خادی کا روجگار ہم دے پائیں گے اور آندر پردیش تو سارے بھارت میں مشہور ہے سب سے اچھی کپاس آندر پردیش میں ہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کسان یہیں پر کپاس پیدا کرتے ہیں اگر ان کسانوں کو اچھا بھاؤ دینا ہے تو خادی خریدنا شروع کریے مجھے دکھ ہے کہ آندر پردیش کے کپاس پیدا کرنے والے کسان اس سمیں آت مہتیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کپاس کا بھاؤ نہیں مل رہا ہے کیونکہ ان کی کپاس سے بنا ہوا خادی نہیں بکر رہا ہے کیونکہ آپ اسے نہیں خرید رہے اگر آپ تھوڑا خادی خریدنا شروع کر دیں تھوڑا 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 تو کرونوں کسانوں کی جندگی اس میں سے نکل آئے گی اور مہاتمہ گاندی کو سچی شرد دانجلی ہم جو دے سکتے ہیں وہ یہی ہوگی خردی کے فائدے کیا ہیں گرمیوں میں تو شریر کو تھنڈا رکھتا ہے اور سردیوں میں شریر گرم رہتا ہے بھگوان کا بنایا ہوا آٹومیٹک ہے گرمی میں تھنڈا سردی میں گرم اور یہ ٹیرلین ٹیریکوٹ اُلٹا ہے سردیوں میں تھنڈا ہے اور گرمیوں میں گرم ٹیرلین ٹیریکوٹ کی شرد پہن لو پسی نہ آئے گا مر جاؤ گیا پریشان ہو جاؤ گا خادی اگر ہے تو سوک لے گا پورے پسی میں بہت وشیشتہ ہے خادی میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب اس کو خریدتے ہیں تو آپ سوچو کہ کسی مزدور نے آپ کے لئے اس کو کاتا ہے کسی مزدور نے آپ کے لئے اس کو بنا ہے کسی مزدور نے اس کو آپ کے لئے رنگا ہے اور کسی مزدور نے اس کو ڈیزائن دیا ہے کتنے ہاتھوں تو بہت آرام سے پندرہ کروڑ لوگوں کو ہم روجگار دے سکتے ہیں چار لاکھ گاؤں میں یہ ادیوگ چلا سکتے اور آپ میں یہ خادی خریدنے کی بھاونہ آئے اس لئے ہم لوگوں نے بہت سستی قیمت پر اچھی کوالٹی کی خادی کا اتپادن شروع کیا ہے بھارت سواب امان کی طرف سے اور وہ بھارت سواب امان کی طرف سے جو خادی اتپادن ہو رہا ہے اس کا نمونہ یہاں پر آیا ہے آپ جب جائیں گے تو اسٹال لگا ہے آپ دیکھئے گا اچھا لگے تو لیجئے گا اور یہ خادی کو آپ خرید یں گے تو بھارت سواب مان لاکھ کے بیچ میں گاؤں ہیں جہاں گیہوں پیدا ہوتا گیہوں بیچو گیار روپے کلو گیہوں کا آٹا بکتا ہے چھبیس روپے کلو ہر گاؤں میں گیہوں کے آٹے کا ادیوک لگانا ہے اور گیہوں سے آٹا بنائیں گے تو دلیا بنے گا سوجی بنے میدہ بنے گائے کے گوبر سے سابون بنتا ہے منجن بنتا ہے گائے کے گوبر سے شیمپو بنتا ہے گو موتر سے آنکھ میں ڈالنے والی دوا بنتی ہے ہم گو موتر خریدتے ہیں آٹھ روپے لیٹر پتنجلی یوک پیٹھ میں اور ہماری یوجنہ ہے ہر گاؤں میں ہم یہ گو موتر کا کیندر شروع کر آٹھ روپے لیٹر تو موتر خرید سکتے ہم کہیں کہیں تو دودھ ملتا ہے آٹھ روپے لیٹر اور گائے کا یہ جو گوبر ہے نا اس میں سے گیس نکلتی ہے جس کو ہم میتھین کہتے ہیں اس میتھین گیس کو کمپریس کر کے سلنڈر میں بھر سکتے ہیں اور وہ سلنڈر آپ کی گاڑیوں میں لگیں گے تو گاڑیاں چلیں گی پیٹرول کی ضرورت نہیں ڈیزل کی ضرورت پانچ لاکھ گاؤں میں ہم یہ کام کرنے والے ہر گاؤں میں جہاں گائے ہے گوبر اکٹھا ہوگا گوبر گیس کا پلانٹ لگائیں گے میتھین نکالیں میتھین کو کمپریس کریں سلنڈر میں بھریں گے اور سلنڈر گھروں میں بھی لگیں گے اور گاڑیوں میں بھی لگیں گے بہت بڑی یوجنہ ہے ہماری اس اکیلی یوجنہ سے بھارت کے دس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کام ملنے والا ہے ایسے تو دس روپے کلو ہے چپس تو چار سو اسی روپے کلو ایک لاکھ گاؤں میں ٹماٹر ہے تو ٹماٹر کا سوس بن بھائیں گے وہ دوس روپے کلو بکتا ہے میگی ہمارا بھی بکے گا ایسے سو ادیوگ ہر گاؤں میں لگانا ہے اور ادیوگوں میں دس لاکھ پھر دوسرا ہمیں انویسک منٹ کرنا ہے چار لاکھ گاؤں میں ماف کرنا چھ لاکھ تیس سو پینس گاؤں میں چوبیس گھنٹے بجلی ملے سب کو اس کے لیے ایک لاکھ میگا وارڈ بجلی چاہیے اور ایک میگا وارڈ بجلی چار کروڑ میں پیدا ہوتی ہے تو ایک لاکھ میگا وارڈ چار لاکھ کروڑ میں پیدا ہوگی تو ہم بجلی دے دیں گے سب ہی گاؤں کو چوبیس گھنٹے کیونکہ پیسے ہیں اپنے پاس تین سو اٹھائیس لاکھ کروڑ چار لاکھ کروڑ تو کچھ بھی نہیں پھر ہر گاؤں میں سڑک بنانا سات لاک کروڑ خرچ ہوگا ہر گاؤں میں سکول اور ہسپیٹل بنانا بارہ لاکھ کروڑ خرچ ہوگا پھر ہر گاؤں میں کسانوں کے کھیت کو پانی دینے کے لئے تالاب بنانا تو پندرہ لاکھ کروڑ خرچ ہوگا کل پچاس لاکھ کروڑ میں گاؤں کو ساری سو ویدھائیں مل کروڑ میں ہو جائے گا پھر بھی ہمارے پاس دو سو اور سٹھ لاکھ کروڑ بچے گا اس بچے ہوئے پیسے کو بینک میں فکس ڈیپوزٹ میں رکھیں تو سال کا بیاج چھبیس لاکھ کروڑ آئے گا اور چھبیس لاکھ کروڑ اگر سال کا بیاج مل رہا ہے ختم انکم ٹیکس ختم ہوتے ہی سارا بلیک منی وائٹ ہوگا کیونکہ جب تک انکم پر ٹیکس ہے تو ہر وقت آمندنی کو چھپاتا ہے اور چھپی ہوئی آمندنی بلیک منی بنتی ہے انکم پر ٹیکس ہٹا دو تو کوئی آمندنی کو چھپائے گا نہیں تو بے ایمانی کاری تو ختم گریبی تو ختم ایمانداری بھی آگئی اور سینٹرل ایکسائز ختم کریں تو اتپادن کو چھپانے کی ضرورت نہیں ویلیو ایڈی ٹیکس ختم کریں تو بکری کو چھپانے کی ضرورت نہیں سارے ٹیکس ختم کر دیں گے تو دیش اپنے آپ ایماندار ہو جائے گا میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ٹیکس نہیں ہوگا تو سیمنٹ پچاس کلو بہتر روپے کا ملے گا پیٹرول ایک لیٹر بارہ روپے کا ملے گا دیزل ایک لیٹر سات روپے پچاس پیسے کا ملے گا ایک رسوئی گیس سلنڈر چالیس روپے کا ملے جو ابھی چار سو کا ہے ٹیکس ختم ہونے کے بعد آپ کا دس لاکھ کا گھر تین لاکھ میں بنے گا بیس لاکھ کا گھر چھے لاکھ میں بنے گا ٹیکس ختم ہونے کے بعد جو لڑکے لڑکیاں انجنرنگ پڑھ رہے ہیں پانچ سال کی پڑھائی کا خرچ مشکل خرچ کم سکشہ سستی گھر کا خرچ بہت سستا یاترہ بہت سستی ہوگی آپ امریکہ جائیں اور امریکہ سے واپس آئیں سالے سات ہزار کا ٹکٹ آئے گا ٹیکس ختم ہونے کے بعد ہر چیز سستی تو گریب سے گریب آدمی جندگی آسانی سے چلائے گا تو مہنگائی ختم کی بیکاری ختم کی اور آپ نے گریب بھی ختم کر دی اور ایمانداری آگئی پورے دیش میں تو پھر تو سورگ آجائے گا اور کیا چاہیے ہم یہ کرنا ہے ہم اور اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہے کہ ہم کو پانچ سال چاہیے بس پانچ سال کا چھبیس لاکھ کروڑ کا سال کا جو انکم ہے نا وہ پانچ سال کی انکم پریابت ہے پورے دیش کو کھڑا کر دینے کے لئے گاؤں کے لئے پچاس لاکھ کروڑ خرچ کر دیئے اس پچاس لاکھ کروڑ میں سے جو اتھپادن ہوگا وہ پھر سمردی بڑھانا شروع کروڑ گاؤں میں خرچ کیا لوگوں کی آمند نہیں بڑھ گئی پچاس لاکھ کروڑ پھر وہ ڈیمانڈ بڑھائیں گے تو انڈسٹریز اور لانی پڑے گی تو روجگار اور ملے گا تو دیش کے لئے راستہ کھل گیا اور پانچ سال ہم اکٹھا کریں چھبیس لاکھ کروڑ تو شہروں کا پورا وکاس کر لیں چھٹے سال سے ہم کو سمجھ میں نہیں آرہ کریں کیا رقم تو اپنے پاس اتنی ہے چھبیس لاکھ کروڑ اب کیا کریں وکاس تو ہو گیا شہر کا بھی گاؤں کا کبھی کبھی مجھے مزاق لگتا ہے کرنے کا کہ چھبیس گرم پانی چاہیے نوٹوں کو جلائیں گے پانی گرم کریں آپ کہیں گے کیا فالتو بات میں نے کہی اس کے پیچھے میں بہت گہری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال جو ہم کو چھبیس لاکھ کروڑ آئے گا یہ پیسہ ہم بھارت کے کچھ پڑوسی دیشوں کو بانٹیں گے دان میں دیں گے مدد کریں گے تاکہ ان کی بھی گریبی دور ہو اور بھارت کے پڑوس میں ایسے ستر دیش ہیں جو بہت گریب ہیں دو دیشوں کو نہیں دیں گے ایک پیسہ بھی پاکستان اور چین ان کو نہیں دیں گے باقی کو دیں گے تو یہ ستر دیش ہمارے دوست ہو جائیں گے ہم ان کی گریبی دور کریں گے وہ ہمارے دوست ہو جائیں گے اور ان ستر دیشوں کی طاقت سے پھر چین کے ساتھ ہمیں حساب کرنا ہے پرانا ہمارے دیش کی بہتر ہزار ورگ میل جمین چین نے دبا رکھی ہے وہ واپس لینی اور یہ چین ایسے نہیں دے گا جب ستر دیش ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے چین کے خلاف تب دے گا اور یہ جمین اپنی واپس تو لینی ہے چین سے ایک اور کام کرنا ہے طببت کو آزاد کرانا تاکہ چین ہمارے لئے بھوش میں دھوکہ نہ بنے بھارت اور چین کے بیچ میں اگر طببت آ گیا تو چین جندگی بھر ہمارے کنٹرول میں رہے گا یہ آگے کا لکش ہے اور اس کے بعد ایک لکش ہے کہ چین کو اگر ہم نے کنٹرول کر لیا تو پاکستان کو چٹنی بنانا ہے اس نے بڑا خون پیا ہے کرنا یہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستان میں آتنکوادیوں کے اڈے چل رہے ہیں سب کو بم گرا کے ختم کرنا ہے ویسے تو آج کل مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان خود ختم ہونے والا ہے مجھے اندر سے انٹیوشن ہو رہا ہے کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہونے والے ایک پاکستان کا ٹکڑا افغانستان میں جانے والا ہے ایک پاکستان ہمارے پاس آنے والا ہے پاک اکوپائٹ کاش میں اور چھوٹا سا بچ جائے گا سندھ اور پنجاب وہ سوتنت رہے جب جس کا من کرے وہ دوا لے گا اپنے پاس بفر اسٹیٹ ہے وہ تو ہمارے سامنے آئے گا بھیک مانگے گا ہم جو دوسروں کے لئے کوئں کھوٹتا ہے ایک دن وہ خود اس کوئے میں گرتا پاکستان نے بھارت میں آتنک واد فیلایا یہ ساری دنیا جانتی ہے اب اسی آتنک واد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے یہ تو امریکہ نے پاکستان کو تو ہمیں ستر دیش اکٹھے کرنے ہیں اپنے سمرتھن میں چین سے حساب پورا کرنا ہے پاکستان سے پھر ایک تیسرا حساب اور کرنا ہے کہ یہ ستر دیش اگر ہمارے ساتھ آگئے تو ان سب کی طرف سے انگلینڈ کے خلاف ایک مقدمہ ہمیں کرنا ہے انتراشوی عدالت میں کہ انگریجوں نے جتنا دھن یہاں سے لوٹا ہے وہ بیاج سہت واپس چاہیے ہم اسے کیسے چھوڑ دیں وہ ہمارا پیسہ اور تین سو لاکھ کروڑ جو انہوں نے لوٹا ہے اس کا بیاج میں نے جھوڑا تو وہ ساڑھے چار سو لاکھ کروڑ بیٹھتا یہ یہ سب ہم واپس لائیں آپ بولو گے جی انگریجوں نے کہا ہم دیوالیاں ہیں ہمارے پاس نہیں تو کیسے لائیں گے تو دوسری یوج نا ہے اپنے پاس انگریجوں کی جتنی کمپنیاں بھارت میں ویاپار کر رہی ہیں ان سب کی سمپتی جفت کر لیں اور اس میں سے پیسے نکال لیں سب سے پہلے ہماری نظر میں ہے ہندوستان لیور اس کو پہلے جفت کریں اس نے بڑا خون پی آئے دیش پھر انگریجوں کی ایک کمپنی ہے کیٹ بریز پھر ہے لپٹن پھر ہے برک بون ایسی ہزاروں کمپنیاں ہم نے سوچی بنا رکھ پیسے نکالنے کے لیے انگلینڈ کے سنگرہالیوں میں بھارت سے لوٹا ہوا جو مال رکھا ہے اسے واپس لائیں ہمارا کوہنور ہیرہ انگلینڈ میں ہے معلوم اور کوہنور جیسے ساڑھے چار ہزار ہیرے ہیں ہمارے انگلینڈ ہمارے دیش میں سے لوٹا ہوا بہت سارا انگلینڈ کے میوزیم میں رکھا ہوا وہ وہ سب لائیں اور یہ جو بھی کچھ ہم لائیں گے اس کو ہم پورا سونے میں بدل دیں گے بریٹش کرنسی میں نہیں لائیں گے کیونکہ اس کا کچھ بھروسہ نے گر گئی کل تو ڈالر میں بھی نہیں لائیں گے پانڈ میں بھی نہیں لائیں گلڈ میں لائیں اور ساڑھے چار سو لاک کروڑ کا گولڈ اگر ہم لے آئے اور بھارت کے ریزرب میں ہم نے رکھ دیا پرنام جانتے ہیں کیا ہوگا امیڈیٹ اس کے تین اثر آنے والے ہیں پہلا اثر ہوگا بھارت کا روپیہ ڈالر کے برابر دوسرا اثر آئے گا ایک روپے میں سات ڈالر تھوڑے ہی دن میں یہ آئے گا ملٹیپلائی ہوتا اسپائرل ایفیکٹ کہتے ہیں اس کو پہلے ہوگا روپیہ ڈالر برابر پھر ایک ہو جائے گا ایک روپے میں ساتھ ڈالر پرنام کیا ہوگا ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ پچاس گناہ زیادہ ویلیو کا ہوگا ابھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں قریب قریب آٹھ لاک کروڑ کا پھر وہی ایکسپورٹ ہو جائے گا چار سو لاکھ کروڑ کا yearly اور جو ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں وہ پچاس گناہ سستہ ہو جائے گا اب ایمپورٹ سستہ ایکسپورٹ میں ہو جائے گا ویہاپار میں بہت سنتولن ہمارے پکش میں ہوگا اور چار سو لاکھ کروڑ کا اگر سال کا ٹریڈ سر پلس ہے تو چین اور امریکہ دونوں بھارت میں پانی بھریں گے ہم چین سے بھی آگے جائیں گے امریکہ تو ہم کو بیٹ نہیں کر پائے کام پیٹ نہیں کر پائے کیونکہ امریکہ میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ٹری ٹریلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور ہمارے پاس چار سو کروڑ چار سو لاک کروڑ کا ٹریڈ سر پلس ہے ہم تو امریکہ سے بھی آگے چین سے بھی آگے اور جب بھارت امریکہ اور چین سے آگے نکلے گا تب ساری دنیا کے لوگوں کو لگے گا بھارت میں دم ہے پہلے بھی تھا پھر دم یہ ہوگا پہلے بھارت سونے کی چڑھیا تھا اب بھوش میں اس کو سونے کا شیر بنائیں گے اب سونے کی چڑھیا نہیں بنائیں گے کیونکہ سونے کی چڑھیا تھا تو کسی نے بھی لوٹا سونے کا شیر ہوتا تو کوئی چھوکے دکھائے لوٹنا تو دور کی بات تو بھارت کو سونے کا شیر بنائیں اور یہ ساری یوجنائیں ہیں 64 پلیننگ ہیں ہماری بھارت کے لئے یہ سب یوجنائوں کو لاغو کرانا ہے